بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام نور ساہر کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین کرام اسماؤن نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا امام الناسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام لوگوں کے امام درد و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام پر حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا میں تمام لوگوں کا امام ہوں گا اور سب کی طرف سے خطیب ہوں گا اور ان کی شفاعت کرنے والا ہوں گا اس پر مجھے فخر نہیں حضرت عبی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شب محراج بیت المقدس میں داخل ہوا میرے لئے تمام پیغمبروں کو اکٹھا کیا گیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کر دیا پھر میں نے ان سب کی امامت کروائی ناظرین اکرام آج ہماری سپیشل ٹرانسمیشن ہے اور یہ دو گھنٹے کے جو عرصے پہ مشتمل ہے پہلے حصے میں آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھی پیارے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لاد فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ میرے چچا مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم کہ جب یہ آپ کی بارگاہ اکدس میں تشریف لاتے تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کی پیشانی پر بوسا دیا اور اپنے پاس ان کو بٹھایا ان کی جو تھی ناموسے رسالت اور ناموسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو حفاظت تھی اس پہ بڑا وہ تاریخی موقع ہے کہ جب بیعت اقبہ ثانیہ کے موقع پر انسار مدینہ جو آیا تھا ایک وفد اور ان سے جو ان کی گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیلات تو آج میرے جو سکولرز رات ہے وہ بیان کریں گے لیکن یہ میں عرض کر دوں کہ جس طرح انہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کا ذمہ اور جس طرح ان کو یہ نزاکت سمجھائی تھی وہ فکریں جو ہیں وہ تاریخ میں جب آدمی پڑتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ ناموسے رسالت کی حفاظت حفاظت مسلمانوں پہ کیسے فرض اور قرض ہے اس امت پہ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جان جو تھے یہ کتنے کتنے دلیر اور بہادر تھے صرف ایک واقعہ ان کی دلاوری اور دلیری کا میں ارز کرتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حنزلہ بن ربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طائف والوں سے مذاکرات کے لیے طائف کا محاصرہ کیا مسلمان فوج نے اور جب مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا طائف والوں نے ہمارے پاس آدمی بھیجے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس کو بھیجا چونکہ ان کی دانشمندی ان کی فراست اور جو ان کا علم الانصاب تھا اور لوگوں کے مزاج اور نفسیات اور ان سب کا علم ان کو بہت زیادہ تھا ان کو بھیجا یہ گئے جب یہ مذاکرات ان سے کر رہے تھے تو ان کی اہل طائف کی نیت بدل گئی انہوں نے کہا ہم ان کو کیوں نہ یرگمال بنا لیں تو وہ جو تھے وہ حضرت حنزلہ بن ربی ان کو لے کر حضرت حنزلہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو لے کے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو یرگمال بنا لیتے ہیں ان کو لے کے ہم چلے جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے اپنی شرائط بنوائیں گے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس کو بھیجا یہ بہت دلیر تھے اور بڑے وجی اور بڑے کادابر شخصیت تھی ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور حضرت حنزلہ کو جو ہے وہ کسی طرح واپس لے آئے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ قلعہ کے اندر کھینچ کے حضرت حنزلہ کو لے جا رہے تھے اور قریب تھا کہ قلعہ کے اندر چلے جاتے اور وہ دیوار اپنا دروازہ بند کر لیتے تو اس وقت سیدنا عباس نے وہ جو شجاعت کے جوہر دکھائے کہ ان لوگوں میں اکیلے سیدنا حنزلہ بن نبی کو پکڑا ان کو پکڑ کے اپنے کندے پہ رکھا اور لے کے جس طرح بچے کو اٹھاتے ہیں لے کے اتنی تیزی سے جب یہ نکلے وہاں سے ان کے لگے سے تو انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت کی واپسی کے لیے دعائیں فرمانی شروع کی اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور بلکل سیدنا باس جو تھے وہ خیریت سے واپس لوٹ آئے ان کا مقام یہ تھا کہ صحابہ اکرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان اگر کبھی سواری پہ جا رہے ہوتے تھے تو نیچے اتر جاتے تھے ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے صحابہ اکرام جو تھے ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس چچا سے کتنا پیار ہے اسی وجہ سے ان کا احترام بھی کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پاک کے بعد ان سے دعائیں بھی کرواتے تھے ان کے واسطے سے بھی دعائیں کراتے تھے وہ کیا الفاظ تھے وہ بھی میں آپ کو اپنے آج کے جس سکولرز رات ہیں ان سے سنواؤں گا آج ہمارا جو پہلا پروگرام کا حصہ ہے وہ ہے سیدنا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا جان جو ہے ان کی شخصیت ان کے حوالے سے اور دوسرا جو حصہ تھا وہ ہم تاریخ اسلام کی سب سے بہادر اور اسلام کی بیٹی اور سیدنا علی مرتضی شیر خدا کی شیر بیٹی جو ہے ان کے تذکار پاک ہم کریں گے میری مراد سیدہ زینب بنت علی جو ہے ان کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی میں ابتدا کر رہا ہوں پہلے حصہ جو ہمارے پروگرام کا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان میں مہمانوں کا تعرف کرا دوں میرے مہمانوں میں آج میرے دائیں طرف تشریف فرما ہے علامہ محمد آمند برکاتی صاحب آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں علامہ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آج میرے پہلی مرتبے مہمان بن رہے ہیں بہت بڑے ہمارے ملک کے خطیب اور سکولر سید زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں اور تیسے مہمان نوجوان سکولر آپ جانتے ہیں شاعر عدیب ڈاکٹر مجاہد آمند میرے ساتھ ہیں میرے دائیں طرف برکت لسر استادوں کے استاد جناب پروفیسر سید آمند خان صاحب بزرگ شخصیت ہے تشریف لائے ہیں میں نے ان کے ساتھ کئی پروگرام جناب خان صاحب کے ساتھ کیے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مارے اقبالیات ڈاکٹر طاہر امیر تنولی اور ان کے ساتھ پروفیسر ناصر محمود نوجوان سکولر ہے آپ کو پتہ ہے میرے مہمان بنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ اور آخر میں پھر ہم آپ کو منقبت بھی بارگاہ سیدہ زینبے بھی سنوائیں گے اور نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم آپ کو سنوائیں گے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد آمند برکاتی سے جی علامہ صاحب سیدنا عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کا یہی سب سے بڑا شرف ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور باقی فضائل مناقبت و آپ کے جو اظہر من الشمس ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سرکار دعویٰ علیہ وسلم کے والد محترم ان کی والدہ محترمہ اور ان کی والدہ محترمہ فرق ہے تو اس حوالے سے اپنے دادا کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہوئے اور والدہ کی طرف سے جو ہے حضرت نتیلہ بنت جناب ان کے آپ فرزند ہیں حضرت عبد المتلیب کی دوسری زوجہ محترمہ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال قبل آپ کی ولادتیں با سعادت ہوئی ہے عام الفیل سے دو سال پہلے تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ایج فیلو بھی ہوئے تین سال کا دو سے تین سال کا وقفہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بے پناہ محبت تھی اور خصوصیت سے جب جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت بہت زیادہ آپ کی قربت میں گزارا اور وہ جو کافلہ آیا تھا مدینہ منورہ سے جو اس وقت یسرب تھا تو ان کو آپ نے وہ خطبہ دیا تھا وہ خطبہ دیا تھا کہ جنہوں نے ان کے دل میں گریفت بھی کی اور موقع میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر سمجھایا سمجھایا اور اہمیت بلکل اس کی اہمیت ذات مصطفیٰ کی حفاظت کی اہمیت بھی اس میں سمجھایا یہ اس سے آپ کی حضور سے محبت کا اظہار ہوتا ہے اگر ہم آپ کے خاندانی طور پر ذکر کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بھی قسرت دی دس بیٹے عطا فرمائے تین آپ کی بیٹیاں تھی اور پھر ان کے وہ بیٹے آخری لمحات آقا کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو لحد مبارک میں اتارا گیا ہے تو حضرت عباس اور آپ کے تینوں بیٹوں کو یہ کائنات کا سب سے بڑا شرف حاصل ہوا ساتھ حضرت سیدنہ مولا علی المرتضی شریف خدا کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک انہوں نے آپ کی طربتی اتھر میں ہوتا ہے اور اس شرف کو اور کوئی پہنچ نہیں سکتا اور وہ جو ہے کہ اللہ بھائی مبارک جنبش کر رہے تھے جی وہ بھی انہی کے بیٹے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کی قسم بن عباس کے نام مزار پاک پہ میں نے حاضری بھی دی جا کے وہاں پہ ان کا نام قسم بن عباس کوئی نہیں جانتا وہ شاہ زندہ ان کا نام وہاں مشہور ہے شاہ زندہ اور وہاں لوگوں کے عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہر جمعیرات کی رات کو جو ہے وہاں پہ اپنے مزار مبارک سے باہر نکلتے ہیں اور لوگوں نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے وہیں شہید ہوئے تھے نا پہاڑی کے اوپر ان کا مزار ہے بڑا خوبصورت تو وہ شاہ زندہ آپ قسم بن عباس پوچھتے رہے ہیں کسی کو نہیں پتے اور یہ شاہ زندہ ہونے کی میں ایک روایت بھی عرض کر دیتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے گھر میں آپ نے فرمایا یہ امام طبرانی اور امام ابن شاہین وغیرہ سب نے بیان کیا ہے آپ ان کے گھر تشریف لائے فرمایا کل اسی ٹائم پہ آپ نے سب بچوں کو جمع رکھنا اور میں آؤں گا چچا جانے آپ نے فرمایا میں آؤں گا آپ نے سب نے ادھر ہی رہنا ہے مجھے آپ سے خاص کام ہے اگلے دن آپ تشریف لائے جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت آپ نے اپنی عبا مبارک کملی مبارک وہ لی اور ان کے تمام بچوں کو بما حضرت عباس کو اس چادر کے نیچے کر لی اور دعا کی یا اللہ جس طرح میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپایا ان کو آگ سے اسی طرح ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمایا چادر رحمت میں یہ آگے ہیں اور جیسے ہی آپ کے موہ سے یہ دعایہ جملہ نکلا انہوں نے تو آمین کہنا ہی کہنا تھا اس کمرے کی دیواروں سے اور اس کمرے کے دروازے سے تین مرتبہ آمین 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 کہنے کی صلی اللہ علیہ وسلم درو دیوار نے آمین جی خان صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں جی سیدنا عباس اچھا جی نسبت مصطفیٰ جو ہے ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ جن نفوس قدسیہ سے ہو جن سے آپ رسول اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو خونی ہو نسبی ہو غلامی کا رشتہ ہو رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہو ان سے آپ کی سواریاں ہو آپ کے قدماء مبارک جہاں جہاں پڑے جہاں وہ رکے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے ہمارے لیے تو وہ ہر شاہ ہے قابل احترام بہت شکریہ محترم قاضی صاحب سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب یہ وہ نام آتا ہے یہ وہ نام ہے کہ جب ہمارے سامنے آتا ہے ہماری زبان اس کو ادا کرتی ہے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا وہ تعلق جو رہتی دنیا تک انسانوں کو انسانیت کی راہ دکھاتا رہے گا ٹھیک وہ سامنے آ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اجود قریش کہیں واہ 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 جن کی زندگی عقائد اور قربانیوں سے تو عبارت ہے ہی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی رویوں میں حضرت عباس بن عبد المطلب رجل اللہ تعالی انہوں نے ایسی مثالیں چھوڑی ہیں ہم ہم کہ بنو حاشم کے تمام مساکین تمام ضرورت من ان کی ساری ضرورتیں حضرت عباس بن عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے رکھی سبحان اللہ اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے کہ بقی یا تو آبائی اچھا میرے آبائی سے باقی ہیں یہ میرے بزرگوں کی نشانی ہیں ہم اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ یہ جو میرے قریبی ہیں یہ سفینہ نوح کی ماند ہیں ہم وہ جو آپ نے بات بتائی ہے نسبت کی کہ قرآن جب یہ ثابت کر رہا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیوانگی کے ہاتھ تک محبت ہونی چاہیے اور جب یہ محبت کسی کے ذہن میں آتی ہے تو محبوب سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز انسان کو محبوب ہو جاتی ہے جب اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو پسند فرما رہا آپ کی وہ قدم کے نشان جن زمین کے جن حصوں پر پڑے وہ قرآن کا حصہ بن گئے لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَالَ دِوَانْ تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَالَ تو وہ کون سا ایسا کلمہ پڑھنے والا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور آپ سے منصوب کسی بھی چیز کے بارے میں یہ تو حضرت عباس بن عبد المطلب تو ایک عظیم شخصیت چچا ہے چچا ہے چچا ہے اور اسلام کی خاطر ان کی خدمات وہ جن کا ذکر آپ نے اجمالن کیا اقبا میں آپ دیکھیں بیعت اقبا کے وقت اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب قیامتہ کانے والے انسانوں کو کیا سبق دے رہے کہ ہم تو ان کے محافظ ہیں تم جس ذمہ داری پر لے کر جا رہے ہو مجھے پہلے بتاؤ کہ تم تمہارا جنگ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے تیروں سے کام لیتے ہیں پھر نیزے ہمارے کام آتے ہیں پھر تلواریں آتی ہیں اور پھر فرمایا کہ ہاں تم واقعی جانتے ہو لیکن ہاں صاحب ایک فکرہ انہوں نے بڑا لا جواب انسار نے انہیں کہا ہم ان کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنی بیٹیوں کواری بیٹیوں اور ماؤں کی حفاظت کرتے ہیں بڑا کمال کی بات اور کی پھر کہ بدر کے موقع پر انساری یہی تو کہہ رہا ہے آہا آہا اللہ یہ شیوہ ہی نہیں ہم با وفاہوں کا سبانہ اللہ پیاہ دودھ ہم نے غیرت مند ماہوں کا نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں جہاں کو مہب کر دیں نہ رہے اللہ اکبر میں زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حضرت عباس بن عبد المطلب نے ہی عطا فرمایا زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنی جان مال اولاد ساری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کے بندہ محبت نہ کرے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا اسی طرح آپ کے جو اہل بیعت اتھار ہیں یا آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عائزہ و عقارب ہیں ان سے بھی ہمیں اسی طرح محبت کا حکم ہے آپ نے عزیز عائزہ و عقارب سے بڑھ کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آپ نے بڑی خوصورت میں سمجھتا ہوں بعد شاہ فرمائی کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جس میار کی اللہ کا مطلوب ہے وہ اللہ نے خود بیان فرمائی مومن اللہ کی ہاں وہی شمار ہوتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبوب سمجھتا ہے اور آپ کی محبت کے بنیادی تقاضوں میں یقین ہے یہ تقاضہ ہے جو بھی آپ عرشہ فرمارے تھے اور پروفیسر بھی عرشہ فرمارے تھے کہ جو آپ سے منصوب ہر شخصیت ہر شہر ہر جگہ جو بھی نبی پاک علیہ وسلم سے شہر منصوب ہے وہ محب کو محبوب ہوتی تو یقین ہم تو نبی پاک علیہ وسلم کے جو بھی غلام ہیں آپ سے منصوب ہر چیز سے محبت کرنے کہ ہم پابند اور مکلف ہیں پابند ہے کرز اور فرض ہے فرض ہے ہمارے اوپر اسی لیے محدثین کرام نے جہاں بھی اہل بیعت اطہار کی محبت کو بیان کیا وہاں لفظ یہ لکھا ہے کہ واجبون ہمارے اوپر یہ فرض ہے اہل بیعت کے ساتھ محبت کرنا اور یقین نبی پاک علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کے بارے میں تو خاص طور پر یہ رشاد فرمایا تھا فرمایا من آزا عمی فقد آزانی وہاں پہ فرمایا تھا کہ العم سنو ابی جس نے میرے چچا جان کو عذیت پہنچائی یاد رکھنا اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا اور آپ فرماتے ہیں چچا سے محبت چچا کا مقام چچا کی شان چچا کا منصب اور حیثیت میرے دین میں میری شریعت میں اسی طرح جس طرح باپ کا مقام ہے اور میرا چچا میرے باپ کی جگہ ہے میرے چچا جان میرے بابا جان کی جگہ ہے اور یقین ہے یہ حضرت عباس کی جو ابھی علماء صاحب بیان کر رہے تھے ان کی اپنے یہ خوبیاں و فضال تو تھے لیکن ان کے جو عامال تھے نعیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی محبت اور عدب کے حوالے سے جو بھی آپ نے اشارت فرمایا آپ سے تین سال یا دو سال بڑے تھے ان سے ایک موقع پہ پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو آپ نے کیا جواب دیا میں سمجھ تو قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے مشلع راہ ہے فرمایا ہوا اکبر منی اگر بڑے کی بات پوچھتے ہونا تو کبریہی تو ان کے پاس ہے بڑے وہ ہیں اور اگر یہ پوچھتے ہو ولی تو قبل او بساناتے ہیں او بسلس سانوات میں ان سے دو سال پہلے پیدا ہوا تو یقیناً آپ نے امت مسلمہ کے لیے اپنا کردار اور ابھی وہ انصار کے ساتھ جو بات دوری تھی نا آپ اندازہ لگائیں کہ بظاہر تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جب آقا علیہ السلام سفر شروع کر چکے ہیں تو راستے میں ملاقات ہو رہی ہے حجرت فرما رہے ہیں اس وقت شاید آپ نے کلمہ پڑا لیکن یہ واقعہ کیا دلالت کر رہا ہے آپ مسلمان اس وقت ہو چکے تھے جب آپ نے الہر نبوت فرمایا لیکن آپ کی ڈوٹی تھی وہاں پہ رہنا اور اسلام کو چھپا کے رکھنا جو ضعیف اور کمزور صاحبہ وہاں تھے نا ان کی پاسبانی کے لیے ان کی نگہ داشت کے لیے ان کی فیملیز وہاں تھی ان کی فیملیز کے تحقص کے لیے اور نبی پا سلم کو یہاں کی چیزیں بطور راز وہاں تک پہنچانے کے لیے یہ ڈوٹی لگی بہت اچھا بہت اچھا ارگو میں دیا دیکھیں تلولی صاحب جو شاہ سم نے فرمایا ام فضل تو مسلمان ہو چکی تھی نے سیدہ ختیجہ کے بعد دوسری مسلمان ہے جو آپ کی زوجہ محترمان اب سوال یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں کیا کوئی بیوی جرت کر سکتی ہے کہ وہ خامد کی اجازت یا اس کی منشاہ کے بغیر اسلام قبول کر لے پھر بدر میں جب بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے تو سارے مکہ میں ماتم ہو رہا تھا ایک گھر میں روشنیاں چراغن اس سے یہ بھی ثابت ہوا وہ جو رویو لول پہ آپ چراغن کرتے ہیں جی آجائے جی آجائے جی آجائے جی بہت شکریہ بلکل حضرت عباس کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں تو غائش صاحب اگر آپ کسی شخصیت میں محبت اور حکمت جمع دیکھنا چاہیں تو عزت عباس کی شخصیت نظر آتی ہے یعنی آپ نے عباس علیہ السلام کے ساتھ جس طرح محبت کا حق ادا کیا اور عباس علیہ السلام کی تعاید اور حمایت میں جس طرح حکمت کا مظہرہ کیا یہ غیر معمولی ہے آپ ایمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شعب ابی طالع میں تین سالہ عباس علیہ السلام کے بہا ہے ان کے بارے میں شک ہی نہیں ہو سکتا ایمان کے معاملے ایمان لائے تو ان کو شبیہ بھی تعلق میں بھیجا آپ تصور کیسے کر سکتے ہیں اتنے بڑی تکلیف سے اور اتنی بڑی عذیت سے گزر رہے ہیں کیوں گزر رہے ہیں یہ ایمانی تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی آزمائش سے اتنی کامیابی کے ساتھ اور اتنی استقامت کے ساتھ اور اتنے اخلاص کے ساتھ گزر جائیں اچھا اب آپ دیکھیں غائی صاحب کہ حضرت عباس کی شخصیت بڑی دل فریب تھی اونچہ لمبکات تھا یعنی آپ کے بارے میں جب آپ تواف کر رہے ہوتے تو دور سے اس طرح نظر آتے جس طرح اون کا کجاوہ نظر آتا ہے یعنی اتنی نمائن شخصیت تھی جس فقیر نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے مجھے ان کا بھی معلوم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو غائی صاحب یہی وجہ ہے کہ ہر اہم موقع پہ سہین عباس آفس اسلام کے لیے تحفظ اور دفاع کا ایک فریضہ انجام دیتے ہوئے نظر آتی اچھا جب غزوہ بدر ہوا تو آپ واپس چلے کے بعد میں جب واپس گئے تو آپ نے پھر حجرت کی اجازت مانگی تو آپ صاحب نے فرمایا آپ مکہ ہی رہے ہیں اللہ رب العزت آپ پر حجرت کو اسی طرح اختتام کرے گا جس طرح میرے لیے نبوت کا اختتام کی آخر المہاجرین کا آخر المہاجرین کو کہا جاتا ہے اچھا خاتم المہاجرین آپ کہا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کا فرمانے پاک ہے اب غیر صاحب دیکھیں آپ مکہ میں کیوں رہے بعد میں جتنے غزوات ہوئے بڑے قریش جو کچھ کر رہے تھے وہ ساری طلاعات آپ کا پہنچ رہے ہیں اگر حضرت عباس وہاں موجود نہ ہوتے تو یہ جتنی ایک اکوریٹ اور آتھانٹک انفرمیشن ہے یہ بروقت آپ صاحب 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 کی آئی ایس آئی جتی اس کے مکہ میں سربراہ رہا ہوں کہ حضرت عباس کی شخصیت میں حکمت اور محبت دونوں جمع ہیں اس سے وہاں نے شروع نہیں رس کیا اور یہاں تک تاریخ میں آتا ہے جس وقت مکہ فتح ہو رہا تھا تو یہ جو بغیر خون کے خرابے کے اور بغیر قتل مقاتلے کے قریش متی ہو گئے اس میں بڑا کردار عدد عباس کا تھا بہت بڑا بہت بڑا کردار تھا یعنی انہوں نے وہاں پہ ایسی فضاء بنائی ہاں ان لوگوں کو کنونس کیا ان لوگوں کو سمجھایا جو کہ آپ ہر لحاظ سے بھئی وہ جو فکریں جا کے کہے کہ اس وقت جو تھے ان کو ابو صفیان کو بھئی بس تباہ و بربادی ہو جائے گی تمہاری جلدی جھک جاؤ در مستبع بھی جس کو کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی حضرت عباس نے ان کو سمجھایا بھی اور برے نتائی سے بھی متنبع کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا اور پہلے بھی وہ وہاں پہ موجود تھے یعنی کہ تو وہاں رہے آخر میں وہ حجرت کرنے والے تھے تو حضرت عباس نے اپنی حکمت کے ساتھ قریش کو اسلام کی طرف لانے میں اور فتح مکہ کو بغیر خون بہائے خون بہائے ایک مثالی فتح کے بدلنے میں ایک بڑا بہنی عدی کردار ادا کی تو اس لیے حضرت عباس کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے ایک نمونہ کامل ہے ڈاکٹر مجاہد ساکی حرمین کا لقم بھی آپ کو کہتے ہیں جی بسم اللہ حرمین جو ساکی حرمین کا منصب تھا یہ پہلے آپ کے والدے گرامی جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھا ان کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے وہ منتقل ہوا اور ساکی حرمین کے حوالے سے کھانا بھی یہی بھی آتے تھے جی ایسے انتظام و اسلام کے حوالے سے سارے معاملات یہ دیکھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس واقعہ کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے لیے ساکی حرمین کا بقاعدہ نارا لگا اچھا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا دور خلافت بارش نہیں ہو رہی تھی کہا سالی تھی تو بڑی دعائیں کی گئی دعا قبول نہ ہوئی تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر حضرت عباس کے پاس پہنچے اور پھر وہاں پر جا کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی یعنی گئے وہاں اور دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں کہ اللہم اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَا بِنَبِيِّنَا اے اللہ ہم اپنے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے بارش کے لیے کہا سالی کے خاتمے کے لیے فَتَسْكِنَا دُو بارش برسا دیا کرتا تھا اِنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں فَسْكِنَا یا اللہ بارش برسا دے تو ابھی یہ دعا مکمل نہ ہونے پائی تھی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی اس وقت حضرت حسان بن ثابت نے کچھ اشار بھی نکل کی اشار بھی کہے جس میں آپ کی عظمت بیان کی گئی فضیلت بیان کی گئی اور اس میں حضرت حسان نے یہ بھی بتایا کہ آج جو ہے تمام لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ساکیئے حرمین ہیں حضرت عباس ساکیئے حرمین ہیں سبحان اللہ تب تمام لوگوں نے یہ مل کر جو ہے وہ نعرہ لگایا تھا اور یہ بات کہی تھی حضرت عباس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی محبت رکھتے تھے تو یہ جو وسیلے کا مسئلہ وہ بھی حل ہو گیا جی وہ بھی ہو گیا اس سے وہ بھی ہو گیا اور یہ بھی ساتھ مسئلہ حل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو وسیلہ کیا جا سکتا ہے پکڑا جا سکتا ہے اور جو آپ کی نسبت ہے کیونکہ عمر فاروق کا جو جملہ ہے نا دعا میں بے عمی نبینا یہ نسبت کی بات ہے اگر صرف حضرت عباس کا وسیلہ ہوتا تو پھر یہ نسبت رسول عرض کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں کیا ضرورت ہے تو اس حوالے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور آپ سے نسبت رکھنے والی اشیاء کا وسیلہ یہ بھی اس سے ثابت ہو گیا تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ محبت جو ہے وہ دہری تھی جس طرح حضرت عباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت عباس سے شدید محبت تھی اور جب قبلہ غازی صاحب جب انسان کے دل میں عدب ہو یعنی وہ کسی کا دل سے عدب کرتا ہے تو وہ عدب نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے اب دیکھئے کہ حضرت عباس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی کی تو ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب سکھایا یہ ہمارے لئے سبق ہے حضرت ابن عباس کو جناب عباس خود بھیجا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں بہت بڑے اتنی حدیث ان سے مرنی ہے جی بلکل ایسا ہی عبداللہ بن عباس آشدہ حبود کے فائی علم کا بھی ایک سمندر ایک رات آپ نے فرمایا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ میمونہ کے گھر ہیں آپ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرو اور جا کر دیکھو کہ ان کی عبادت کا طریقہ اور اسلوب کیا ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں گیا بچہ تھا میری آنکھ لگ گئی جب میں اٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول تھے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑے رکھا مجھے تھامے رکھا میں کھڑا رہا جیسے ہی چھوڑا میں پھر پیچھے ہو گیا یہ ایک سے زائد دفعہ معاملہ ہوا نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ آپ کو کیا ہوا تھا میں آپ کو اپنے آگے لارہا تھا اپنے برابر آپ پیچھے آ رہے تھے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے برابر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں میں تو عدب کی وجہ سے جو ہے بار بار پیچھے ہو رہا مسئلہ حاج بھی یہ ہے کہ دو لوگ ہو تو وہ ایک خاص طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ سکھا رہے ہیں اور وہ جو ہے عدب چونکہ غالب تھا تو اس دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوی معاشرے کی خصوصیت تھی کہ جو علم ہے وہ عدب کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا آپ کے قدوین پاک جہاں تھے وہاں اور اس کے بعد جلاب جو عمر ہے وہ بھی نیچے بیٹھے پھر اسمان نیچے بیٹھے اب دیکھئے نا انہوں نے عدب کیا اور عدب کی بدولت ابھی تو بچے ہیں وہ مسائل میں درک اور قابلیت اور مہارت نہیں لیکن عدب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہم فقیح تاویل کہ یا اللہ ان کو تاویل سکھا دے ان کو تفسیر سکھا دے اور پھر وہ رائیس المفسرین کہلائے عدب کی وجہ سے ہمارے ہاں کیا ہے علم پہ بہت زور دیا جاتا ہے تفسیر ابن عباس بھی آگئی ہے ہمارے ہاں عدب پہ بڑا زور دیا جاتا ہے علم پہ بڑا زور دیا جاتا ہے لیکن عدب سے خالی ہو گئے کسی شاہر نے کہا کہ ہم ایسی کل کتابے قابلے زبدی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں ناظرین اکرام بہت دیکھیں ایمان افروز گفتگو جاری ہے مجھے بکسر سا وقفہ لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے بیلکم بیک ناظرین اکرام جی پروفیسر ناصر سیدنا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ان کا حضور کے لیے عشق جو ہے جی اچھا یہ فرما دیا تھا کہ بدر میں وہ مسلمان ہیں سیدنا عباس اور ان کو زبردستی کفار لا رہے ہیں اور اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو ان کو تم نے شہید نہیں کرتا بلکہ ایسی غیسر قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے نا خاندان بن حاشم یہ اللہ کا چنہ ہوا خاندان تھا ایسے نہیں ہے ہم ان کی جب شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنہ تھا کہ میرے حبیب ان کے اندر رہے ہیں خود ارشاد فرمایا جو بہترین خاندان تھا راب نے مجھے اس میں رکھا یہ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ اچانک بہترین اللہ نے شروع سے شروع سے چنا تھا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے بنی اسماعیل میں سے کنانا کو چنا پھر کنانا کے اندر پھر قریش کو چنا قریش سے بنو حاشم کو چنا پھر بنو حاشم میں جو بہترین قبیلہ اور گھر تھا مجھے اس میں اللہ تعالی نے رکھا تو یہ حضرت اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے تو چنے ہوئے لوگ تھے حضرت عباس ان میں سے ہیں خدا کا حسن انتخاب حسن انتخاب اور حضرت عباس کے والد اگرامی حضرت عبدالبطلب رسول اللہ ان پر فخر کرتے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کرتے ہیں حضرت عباس کا ایک ہی رشتہ نہیں ہے نبی علیہ السلام سے ایک چچا ہونے کا رشتہ بھی ہے ایک رسول اللہ کے وہ ہم ظلف بھی ہیں سیدہ محمونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عم الفضل کی سگی بہن ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رات کو بھی آکے اپنی خالہ کے پاس رہ لیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا پیار تھا بہت زیادہ پیار تھا بہنیں جو تھی اور یہ بہت پیارا رشتہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام نے ہمیشہ ان کے ساتھ جو محبت کی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان رشتہ داروں کی عیدہ ہر کسی صورت پسند نہیں تھی ایک بار یہاں تک ہو گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ قریش ہم سے جفا کرتے ہیں یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتی ہیں امام طبرانی نے موجم القبیر میں یہ حدیث لائی آقا یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتی ہیں جب ہم بنی حاشم آتے ہیں تو یہ چپ ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بھی ناراض ہوگے فرمایا ان لوگوں کا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو مجھے میرے چچا کی وجہ سے عزا دیتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو زیاؤلہ شاہ صاحب مخاری جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور حضور علیہ السلام کا ان کے ساتھ یہ پیار اور محبت کا رشتہ تھا کہ صحابہ نے وہ دیکھ لی تھی وہ چیز کہ آقا کے پیارے چچا ہیں اور وہ عزت اور احترام ان کا سارا دور خلفائی راشدین سیدنا عثمان غنی کے دور میں بفات پائی خلفائی راشدین آپ کے ساتھ محبت کرتے عدب کرتے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدب و احترام دیکھیں فاروق عاظم کا دیکھیں عثمان غنی زنورین کا دیکھیں یہ سواری پر گزرتے تو ان کے پاس آکے یا ان کے گھر کے بھی پاس آتے تو سواری سے اتر جاتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا گھر ہے ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے ہیں باس آبا کہتے ہیں کہ ان کے قدموں کو بوسے دیتے تھے یہ تو ان کا مقام تھا جی اور واقعی ایسا تھا ایک بار ایسے ہوا کہ حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیدنا فاروق عاظم نے دیکھا کہ حضرت عباس کے گھر کا پرنالا مسجد میں کھول رہا ہے اور مسجد کی طرف ہے مسجد وسیع ہوتی گئی حضرت عبیقر کے دور میں بھی وسیع ہوئی پھر سیدنا فاروق عاظم کے دور مسجد جب وسیع ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی زمین بھی دی تھی اور ان کے گھر اور پرنالا مسجد کی طرف آ گیا آج بھی وہ نشان ہے موجود ہے میں نے دیکھا ہے ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی نمازی آتے کوئی بارش کا موقع ہوتا تو اس سے پانی گرتا تھا اس پانی کے گرنے سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی کوئی لوگوں نے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اور انہوں نے بھی مسجد کی تعمیر کے معاملے میں آپ نے اس پرنالے کو اکھار دیا اور وہاں پر وہ لگوا دی تاکہ پانی نیچے نہ گرے سیدنا عبدالعضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو آپ نے آکے کہا کہ کیسے جرت کی عمر نے یہ میں اس کو دوبارہ لگا کے رہوں گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگایا تھا آپ رہتے تھے حضور علیہ السلام سے ان کو پیار بھی بہت تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ دوستی بھی ان کی بہت تھی آپ رہتے تھے کہہ دے تھے کہ یہ رسول اللہ نے خود لگوایا ہے اور یہ اس جگہ سے بدل نہیں سکتا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے انہوں نے دیکھا اور وجہ بیان کے انہوں نے کہا جو بھی آپ وجہ بیان کریں آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے کندے پر بٹھایا انہوں نے کہا کیسے لگایا تھا ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندے پر اٹھایا تھا ویسے ہی فاروق عاظم روتے تھے اور کہتے تھے اے رسول اللہ کے چچا رسول اللہ کے چچا مجھ سے ناراض نہ ہوں آپ میرے کندے پر سوار ہو کے دوبارہ اسی جگہ دوبارہ لگائیں گے وہ تب جا کے اور پھر یہ کام ہوا سیدنا حضرت عباس ان کے کندے پر سوار ہوئے اوپر پر نالہ لگا تو پھر اس کے بعد بات ہتم ہوئی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے ان کے ساتھ محبت کرتے عدب کرتے اور انہوں نے جو اولاد کی تربیت کی غازی سب بہت ہی ایک پیاری بات ہے آپ کے تمام بن عباس سب سے چھوٹے بیٹے تھے بیٹوں میں ان کو اٹھا لیتے کبھی لوری دیتے اپنے پاس تو لوری دیتے ایک شیر پڑھتے اس کو امام زہبی نے نکل کیا ہے وہ کہتے تمام میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس پر آکے میرے اولاد مکمل ہو گئی اور دس ہو گئی ہے یا رب فجعلہم کراماں بررہ اے اللہ ان کو عزت والا اور ان کو نیک بنا دے یہ والدین کی دعائیں وَجْعَلْ لَهُمْ ذِكْرًا اور ان کے لیے ان کا ذکر بعد والے لوگوں میں جاری کر دے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ یا اللہ میرے بعد والوں کی زبانوں پر میرا اچھا ذکر جاری کرنا لوگ میری تعریفیں کرتے رہیں یہ دعا کی فرمایا وَجْعَلْ لَهُمْ ذِكْرًا وَأَنِمِ السَّمَرَ یا اللہ ان کا ذکر ان کا نام اچھا باقی رہے اور ان کو سمرات ان کو نعمتیں عطا کرنا جی علامہ صاحب وہ کیا واقعہ ہے کہ چہرہ مصطفی صلی اللہ سے ان کو دیکھ کے بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے مسلسل دیکھ رہے تھے تو سیدنا عباس نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ سے نے پوچھا چاچا جان کوئی حاجت ہو آپ آج بہت مستقل دیکھ رہے ہیں مسلسل میری طرف وہ کیا بات ہے تو وہ انہوں نے کیا فرما یہ اس پہ دو باتیں عرض کروں گا یہ جو آپ نے اشارہ دی ہے یہ الحاویول الفتاوہ کے اندر امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے بیان کیا ہے کہ آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے اور آپ کو اہدہ کا نظر ٹک ٹکی لگا کر وہاں دیکھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حلق حاجت ہوں کیا آپ کو کوئی حاجت ہے اجتے سناؤں آپ کو کہ کس طرح بیٹھ ہوئے تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو تم کو دیکھوئی ہے تم سے بات کرنا اب یہ دیکھوئی رہے اور بات بھی کرنے لگیں تو آقا نے پوچھا کوئی حاجت ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے یاد آپ کے وہ بچپن کی باتیں آ رہی ہیں جب آپ کی ولادت ہوئی تھی مجھے وہ علمات یاد آ رہے ہیں تو برمائے چچا کیا یہاں ایک بہت بڑا اقدہ ہے اور میں نے کہیں اور نہیں پڑا لیکن اس روایت میں موجود ہے ایک شیر بہت سورے بہت خوبصورت اس پہ جو بات ہی ویرانہ خیال میں آئی کسی کی یاد سہرہ میں جیسے چاند کی پہلی کرن پڑے وہ یاد آگئے اور یہ دیکھ لیں اب عمر کا کیا حصہ ہے ساڑھ سال پہلے کی باتیں یاد کر رہے ہیں تو آپ کہنے لگے حضور میں یہ بات سوچ رہا ہوں لما رفعات کا حلیمتو وانت ابنو اربعین یومہ حلیمہ سادیا جب آپ کو لینے آئی تھی تب آپ کی عمر چالیس دن تھی تو مجھے وہ لمحات یاد آ رہے ہیں اور میں نے دیکھا تھا کہ انتا تخاطب القمر وہوا یو خاطبو کا آپ چاند سے باتیں کر رہے ہیں چاند آپ سے باتیں کر رہا تو حضور اگر مناسب سمجھے تو اس وقت کہ کوئی باتیں ہی بتا دیں آج یعنی ملاد مصطفیٰ فرمائش کر کے زبان مصطفیٰ سے سنا جا رہا ہے دل کو باتیں جو ان کی یاد آئیں کس کی باتوں سے دل کو بہل آئیں وہی یادیں ہیں آج تک ساڑھے چودہ صدیہ ہو گئی باتیں وہی ہیں ہم تو رہا رہے ہیں اور اپنے زندگی میں ان سے حض بھی اٹھا رہے ہیں اور سواب بھی جمع کر رہے ہیں لطف لے رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں چچا اصل میں بات یہ تھی کہ اس وقت شیطان پوری ضروریت کے ساتھ مجھ پہ حملہ آبر ہونا چاہتا تھا چونکہ آپ بشری تقاضوں میں آگئے تھے تو فرمایا کہ اس وقت میں نے بشری تقاضوں میں رونا چاہا تو چاند نے مجھے اسی وقت کہا حضور آپ نے رونا نہیں ہے آپ نے رونا نہیں ہے اس لیے اگر آپ کے آنسوں کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گر گیا تو اللہ ساری زمین کی سبزی چھین لے گا اور زمین کے بنجر و ویران کر دے ایک کالر آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم جی کون سا بھائی آواز نہیں آرہی بھائی جی جی فرمائیں اچھا چلنل ڈراپ ہوگی یہ کوئشن ہے یہ آگے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد کیا نہیں آواز نہیں کلیر ہو رہی جی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کہتے ہیں کہ حضور یہ باتیں اس وقت کی فرمایا ہاں اور چاند نے مجھے کہا حضور رونا نہیں ہے ورنہ زمین بنجر و ویران ہو جائے گی اور یہ جملہ سرکار بول رہے ہیں کہ میں اس وقت رویا نہیں شفقتنا لا امتی اپنی امت پہ شفقت کی وجہ سے اب جیسے ہی سرکار نے یہ جملہ بولا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارا حیرت سے کہنے لگے حضور آپ کی عمر چالیس دن تھی تب بھی آپ جانتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں پھر وہ پڑھے ہیں یہ جو چالیس دن میں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور گلی مٹھی کے درمیان تھے تو یہ جملہ سرکار نے بولا اور یہاں سرکار نے فرمایا افازیدو کا یام میں چچا اگر آپ کہیں تو میں اور زیادہ نہ سنا دوں تو انہوں نے کہا حضور ضرور سنائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حس دے رہے ہیں کہ میرے ملاد کی باتیں کس طرح سننی چاہیے ہیں فرمایشیں کر کر کے تو یہ بڑی طویل روایت ہے لیکن ایک جملہ اس میں سے کوٹ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ بولا تھا کہ انہوں نے عرض کیا حضور اس وقت بھی جانتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جواباً بلکہ ایک بات ہی رشاد فرمایا یہ فرمایا چچا بچپن میں جولے میں کسی نے اگر نبوت کا اظہار کیا ہے تو وہ حضرت عیسی علیہ السلام تھے اور دوسرے کون آپ کے بھائی کا بیٹا آپ کے بھائی کا بیٹا یعنی یہ نہیں کہ میں بلکہ ان کو بھی لطف دیا آپ کے بھائی کا بیٹا اس نے اپنے جولے میں کلام کیا ہے تو غازی صاحب یہ ابھی ذکر ہوا زمین دینے کا مسجد نبی شریف کو تو میں اس پہ ایک روایت ارز کرنا چاہتا ہوں تفصیلی روایت ہے جو مسجد کی زمین دھی کیسے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بات کی آپ کہنے لگے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جتنی زمینیں تھیں مکان تھے مسجد کی توسیق کے لیے میں نے حاصل کر لی ہیں صرف ایک آپ کا مکان بچا ہے اور امہ حات المومنین کا بچا ہے تو امہ حات المومنین کے مکانوں کے لیے تو میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ میں ان کو مسجد میں شامل کر لوں لیکن اب آپ مجھے بتائیں جس طرح آپ مطمئن ہیں آپ زمین دے دیں مسجد کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جواب دے دیا کہ میں نہیں دوں گا انہوں نے کہا میں تین آپشن پیش کرتا ہوں آپ چاہیں تو پورے مدینہ منورہ کی کسی جگہ پہ آپ نشان لگا دے جتنا نشان لگائیں گے اتنا مکان میں بنا کے دوں گا بیت المال سے اور دوسرا آپشن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی بھی بنے بنائے مکان کے اوپر آتھ رکھیں میں وہ آپ کو لے دیتا ہوں اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ہی سبیل اللہ دے دیں انہوں نے کہا میں نے تینوں ہی نہیں کرنے تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے کہا بھی جناب یہ صرف آپ کا مکان رکاوٹ بن رہا ہے لیکن وہ بات پھر حضرت عمر نے دوسرا آپشن ایک اور دیا اور میں اگر آپ چاہیں تو کسی بندے کو مندھب کر لیں جو اس کا فیصلہ کر دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کس کو کریں گا انہوں کو عبی بن کعب کے پاس سلتے ہیں حضرت عبی بن کعب کے پاس گئے ان کو پوری صورتحال بتائے انہوں نے کہا میں آپ کو اس سے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں وہ کیا کہنے لگے عبی بن کعب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا تھا حضرت دعود علیہ السلام کو کہ میرا گھر بناو انہوں نے بیت المقدس بنانا شروع کیا تو درمیان میں کسی غریب کا گھر آ گیا انہوں نے اس سے خریدنا چاہا تو اس نے بیچا نہیں تو انہوں نے ذہن میں سوچا کہ میں اسے زبردستی لے لوں گا تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو ادھر سے اللہ نے وہی کی فرمایا دعود میں نے تو آپ کو یہ مکان بیت المقدس بنانے کا حکم دیا کہ اس میں میری عبادت کی جائے اور آپ غصب سوہ زمین اس میں حامل کر کے میری عبادت کروانا چاہتے ہیں یہ مسجدوں کے اور مدارس کے نام پہ جو قبضے کر کے لوگ پھر بعد میں اپنے قبضوں میں لے آتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا لمحہ فکر گیا تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ نے فرمایا اب یہ آپ مکمل نہیں کر سکتے یہ بیت المقدس کی تعمیر آپ کے ہاتھوں نہیں ہوگی تو حضرت دعود علیہ السلام نے ارض کیا یا اللہ پھر میری اولاد میں اسے کروا دے اللہ نے فرمایا اب یہ سلیمان علیہ السلام کریں اب حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو کہنے لے کہ میں تو آیا تھا تمہارے پاس کوئی اچھا فیصل ہوتا تھا تو انہیں تو مجھے اور بنسا دیا اب میں اس کا کیا کرو یہ تو بہت غلط ہو گیا پھر میں اس کی مجھے تاہید دو تصدیق دو ورنہ میں اس کے تمہارے خلاف ایکشن لوں گا آپ مسجد نبی شریف میں آئے یہاں آگے کہا بھی انہوں نے بات کہی ہے تو کوئی اس کا جواب دے کسی نے سنی حضور کی زبان سے یہ حدیث جو انہوں نے سنائی حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہونے کا میں نے خود حضور سے سنی ایک اور کھڑا ہوا ایک اور کھڑا ہوا تین بندے اور کھڑے ہو گئے ہمارے سامنے حضور نے بیان کی اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خموش ہو گئے پھر ٹھیک ہے تیرا مگان نہیں مسجد میں آتا اب حضرت عباس نے کہا تُو پریشان لو میں ویسے ہی مسجد کی خدمت ہوں تو یہ اپنے مگان پھر اس صورت میں شاہ صاحب سخاوت تو اس خاندان کے خمیر اور زمیر میں شامل بے شک بے شک یقیناً حضرت سیدن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی جیسے بیان کر رہے تھے ڈاٹر صاحب کہ ان کو اپنے بابا جان جناب سیدن سردار عبد المطلب سے جو وراست میں بیعت اللہ کی خدمت میری اس میں خاص طور پر حاجیوں کو پانی پلانا یہ ان کے عزاز میں آیا اور یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی ڈاکٹر تنولی صاحبی شاہ فرما رہے تھے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور اس کے ساتھ حکمت و بصیرت و فراست عطا کی اس کے بہت سارے مظہرے آپ کے اس سیرت مبارکہ کے اندر نظر آتے ہیں خاص طور پر فتح مکہ کے ہی موقع پر جب جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کو وہاں سے نبی پاہ سے معافی دلوائی نا تو وہاں سے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لشکر روانہ ہوا تو ان کو روک لیا وہاں گاٹی کے قریب جہاں سے راستہ تنگ تھا تو وہاں سے گزرنا تھا تمام آپ کے وہ دس ہزار صحابہ اکرام و مجاہد اسپائیوں نے تو وہاں سے وہ جب آیستہ ایسا وہ گزر رہے تھے نا ٹولیوں کی شکل میں راستہ جو تنگ تھا گروپوں کی شکل میں پھر وہ لمبا ہو گیا جلوس لمبا ہوتا چلا گیا وہ آپ کا جو کافلہ تھا تو اس کو دیکھ کر ابو سفیان کی زبان سے نکلا کہ اسبہ ملک و ابن آخی کا قبیر آئے ہوئے تھا اللہ قسم تمہارے بتیجے کی جو بادشای ہے نا یہ بہت بڑی ہوگی تو آپ فرمایا ایک مند بھی عبداللہ عمیدگل جنرل عمیدگل کے سابزادے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے جی عبداللہ صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم غازی صاحب پہلے تو بہت آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور ما شاہ اللہ شاہ بخاری صاحب بھی بیٹھے ہیں دیگر اہم آپ بے سب کو میرا اسلام علیکم میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ما شاہ اللہ بہت خوبصورت گفتگو ہمیشہ کی طرح ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر ہمارے قوم کی کردار سازی کو اس ساری گفتگو کو ہم اپنے نوجوان نسل کی کردار سازی میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں وہ کون سی اخلاقیات وہ کون سی کردار کو اپنانا پڑے گا جس سے ہم پاکستان کو اسی کرونے اولہ کی مسلمانوں کو جو ہیں وہ ان کی ٹریکس ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ اس میں پیدا کی جا سکیں نوجوان کیسے اپنے آپ کو ذاتی تربیت کے اندر ان کا کیا کردار ہونا چاہیے اور آج یہاں جید لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ وہ آج کے دنیا کے مگرو فریر سے نکل کے اپنی وہ لاؤسٹ گلوری جو ہماری ایک عزت اور ایک وقار تھا وہ جو کھو چکا ہے ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ میرا سوال ہے آپ کا بہت دکی ہے اس سوال کا جو جواب ہے نا یہ ڈاکٹر تنولی آپ کی طرف آتا ہے اکبال کا ہاں اچھا ٹھیک ہے جی میں بریک لے رہا ہوں بریک سے واپس آؤں گا آپ اس کا جواب دیں گے کیونکہ اکبال نے ساری عمر کردار سازی کی باتیں کی ہیں تو آپ ذرا بتائیں گے شاہ صاحب کی بات مکمل کر لیں ہم جی ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے بلکم بیک ناظرین اکرام جی ڈاکٹر تاہر عمید تنولی عبداللہ گل مرہوم جنرل عمید گل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جی گائی صاحب بلکل میں ارز کرتا ہوں کہ سینا باس کی شخصیت سے جو ہمیں کردار سازی کی حوال سے رہنمائی ملتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہر طرح کی کسی بھی طرح کی جو آپ کی ذاتی ترجیات ہیں ان سے بلاتر ہو اور سب کچھ اس کے مات آیا تو پہلی بات دوئی ہے دوسری بات گائی صاحب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاہید و نصرت اور آپ کے دین کی حمایت کے لیے آپ پوری حکمت کے ساتھ کام کریں اپنی پوری حکمت کو بروے کار لیں اور کسی بھی طرح کے وقتی صدحی اور جذباتیت سے نکلیں جب آپ اس حکمت کے ساتھ آگے چلیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ دین کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہوں گے اور دین کے سفر کو ایک پائیداری کے ساتھ آگے لے کے جارے ہوں گے جی شاہ صاحب مقامل فرمایا میں تنولی صاحب کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں یقیناً سیدنا عباس کے کردار سے نوجوانوں کو بہت سارے اسباق اور دروس اور بصیرت اور حکمت اور فراسط کا اسباق ملتے ہیں جی جیسے ابھی وہ واقعہ سنا رہے تھے نا جناب سیدنا عمر فاروق کے دور میں آپ کو نماز استسکاہ کے لیے امامت کے مسلح پر کھڑا کیا گیا تو آپ نے وہاں دو نکات پیش کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کی اصلاح اور تربیت کے لیے ازہد ضروری ہے پہلا جملہ اللہ یہ قوم مجھے لے کر آئی ہے اس نکتہ نظر سے کہ میں نبی پاک کا چچا جان ہوں تو نبی پاک کی جو محبت ہے نا اصل میں وہ جسے کہتے ہیں نا علمہ اکبار رحمت اللہ رہے کہ سارے جہاں میں نبی پاک اسم گرامی سے اجالہ کر دیں تو نبی پاک اسم گرامی اور آن سے محبت جو نا یہ اصل میں قوت ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں اور دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دیں تو یقینا دوسرا وہاں یہ انہوں نے فرمایا ارز کیا اللہ سے انہو لم ينزل بلاؤن الا بالظنوب ولم يرفع الا بالتوبہ اللہ از میشے آتی ہیں تو ہمارے گنوں کی وجہ سے آتی ہیں تیری رحمت کے دروازے ہماری وجہ سے بند ہوتے ہیں اور جب ہم تیری طرف لوٹ آتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہوئے تو تو پھر کھول دیتا ہے تو یقینا آج امت مسلمہ کو ضرورت اسی عمر کیے اپنے دلوں میں نبی پاک کی سچی محبت پیدا کریں کسرے سے دروشی پڑھیں اور اللہ کی طرح رجوع کریں اسی میں ہمارے سارے جو معاملات ان کی اصلاح ہوگی اسی سے ہماری آزمیشے ختم ہوگی اسی سے ہماری مشکلات حل ہوں گی وہ جو میں کہتا ہوں نے شاہ صاحب روز دار لگاتا ہوں اپنے پروگرام میں اور چھے برس سے لگا رہا ہوں یہ کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود فداری صرف صرف حضور خاتم النبیین جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ غیر مشروط وہ ذات سے تعلق جب جڑ جائے گا پھر یہ سارے مسائل ہیں سچا آپ نے فرمایا علامہ ایک بار رحمت اللہ علیہ کہ وہ شیئر کتنا اس آپ کی باپ پر فٹ آتا ہے کی محمد سے وفاتون یہ اللہ کی طرف سے پیغانہ اوپر سے آلی ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے نبی پاکہ جب بندہ بن جاتا ہے نبی پاکہ نے خود فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ مراتا صلی اللہ علیہ بھیا عشر ایک بار کو دروشی تو میرے اوپر پڑھ کے دیکھیں محدث سینے کرام نے کتابیں لکھی ایک سو تئیس فیدہ دنیا میں مل جاتے اس مسلمان اللہ اور ان میں آپ نے خود بیان کیا کہ دس اللہ کی رحمتیں اس بندے پہ ایک دروشی پڑھنے سے نازل ہوتی ہیں اندازہ لگائیں اللہ کی تو ایک رحمت ایسی ہے کہ وصیت کلہ شیئی وہ تو ساری کئنات کو حاوی اور وسیئی ہے جی لاغی اکرام نات محمد زیشان مدی ہمارے سفی اول کے ناتقان ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیبہ بلالو شاہ مدینہ تیبہ بلالو شاہ مدینہ ہو گیا مشکل ہجر میں جینہ تیبہ بلالو شاہ مدینہ آگ فراک کی دن کو چلائے روح میری ہر دم تڑپائے آنکھیں پر سے تپتہ ہے سینہ تیبہ بلالو شاہ مدینہ میں بھی ترے اکٹسی پہ آؤں اپنی پپتہ آپ سناوں آئے گا وہ دن کب وہ مہینہ تیبہ بلالو شاہ مدینہ حسین و حسن ہے پھولِ نبی کے فاطمہ دی کے اور علی کے ان سے سجا ہے پاغِ مدینہ ان سے سجا ہے باغِ مدینہ تیبہ بلالو شاہ مدینہ رستاریاز نظر یہ آئے قربِ خدا تک جو لے جائے عشقِ محمد کا ہے زینہ تیبہ بلالو شاہ مدینہ ہو گیا مشکل ہجر میں جینہ تیبہ بلالو شاہ مدینہ مدینہ ناظرین اکرام آج ایک ایسی ہستی کا یومِ وثال ہے جن کے عزازات اتنے زیادہ ہیں وہ خاندانِ رسالت کی شیر دل خاتون ہے حیدرِ کررار کی سابزادی نورِ اینِ پیغمبر راحتِ قلبِ حیدر ہے ثانیِ زہرہ بطول ہیں وہ آبروِ دینِ رسول ہیں وہ بحرِ عفت و عصمت ہیں اور وہ اقلیمِ ولایت کی شہزادی ہیں میری مراد سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے مقامات اور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جو شفقتِ حاصل تھی اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ کی جب ولادتِ پاک ہوتی ہے تو جو گھٹی ہے وہ دستِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اور لوابِ دانِ مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور مبارک اپنے موں میں ڈالی اور اس کو جو تھا وہ نرم کر کے پھر اس بیٹی کو جو تھی وہ آپ نے گھٹی مبارک دی پھر ان کا یہ عزاز تھا کہ جس طرح حسلین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب نماز میں ہوتے تھے وہ آکے دوشِ مصطفیٰ پہ سوار ہو جاتے ان کا بھی یہی معاملہ تھا اور ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ یہ آپ کے دوشِ مبارک پہ تھی ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا اور بعض اوقات ان کو اتارتے تھے سجدے سے جب اٹھ جاتے تو پھر سجدے میں جاتے پھر ان کو بٹھا لیتے تو یہ ان سے شفقت اور محبت کا یہ عالم تھا اور بہت چھوٹی عمر میں خطبہ حجت الودا کے جب آپ حجت الودا کے لیے تشریف لے گئے تو یہ بھی پانچ برس کی تقبی ان کی عمر مبارک تھی اس وقت یہ ساتھ تھی اور اس کے بعد عزم اور حوصلہ جتنے لفظ دلیری دلاوری شجاعت بہادری بسالت لفظ لیتے چلے جائیں وہ ان کی بارگاہ میں آکے پھر بھی چھوٹے لگتے ہیں اتنے بڑے دیکھیں کہتے ہیں کہ دنیا میں آدمی کے جب مسائب و علام آئے تو بڑے بڑے لوگوں کے جو قدم میں وہ لرز جاتے ہیں لیکن جتنے مسائب و علام سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے دیکھے دنیا کی کسی خاتون نے اس طرح کے مسائب اور علام اور وہ نہیں دیکھے کہ اپنے سامنے اپنے لخت جگر جو ہیں وہ اپنے بھائی پہ کس طرح قربان کی وفا کی ایک داستان بھی یہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے رکم کی ہے ان کے تذکار پاک جب ہم کرتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ مکینِ گمبدِ خضرہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں ہمارا دنیا یقین اور ایمان ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہِ انور میں خوش ہو رہے ہیں جب ان کے تذکار پاک ہوتے ہیں سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ سیدہ علیہ مرتضی شیرِ خدا حسنین کریمین سیدہ عباس سارے اہلِ بیت اتار خوش ہو رہے ہیں ان کے تذکار پاک جب ہم کرتے ہیں میں بہت واقعات جو ہیں وہ تو اپنے آج کے سکولر حضرات جو میرے ساتھ ٹیم ہیں وہی آپ کو سنائیں گے چند اشار ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی اور یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی کہیں بھی ایوانِ ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی اور نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا ہوا میں کیوں کر نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر غرور ظلم و ستم کے پردے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی اور یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی اور ابتالک ابتالک ابن سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی میں اعتداء کر رہا ہوں جناب علامہ محمد قاتل سے جی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب آپ نے جس طرح انٹرو کے اندر بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ مکینِ گمبدِ خضرہ ہمارا ذکرِ اہلِ بیعت کرنے پر خوشی و مسررت محسوس فرماتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ایسی بات ہے جو طبقات بن سعید کے اندر امام محمد بن سعید نے ایک روایت دی ہے یہ ہماری بخشش کے سامان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا کہ بروزِ معاشر میری اہلِ بیعت کا ایک ایک فرد گناہگاروں کی شفاعت کریں سبحان اللہ تو یقینی طور پر حضرتِ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ یہ امامِ علی مقام کی جو ہمشیرہ محترمہ ہیں اور آپ کا وہ کردار کہ اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو شاید جو کربلا کے اندر ظلم و ستم ہوئے ہیں باہر کھل کے دنیا کو اس دور میں بتائے نہ جا ساتھ تاریخِ کربلا کی مورخہ بھی یہی ہیں اولین مورخہ راویہ یہی ہیں کیونکہ دور یزیدی تھا بنو میہ کا تو اس وقت تو زبانیں بند تھیں لیکن جو برسرِ عام آپ نے اس کا اظہار اور پرچار کیا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے اور یہ آپ کی رگوں میں جو خونِ حیدرِ کرار دوڑ رہا تھا یہ اسی کا پرتو ہے تو آپ کا اگر رشتہ دیکھیں تو آپ کی ولادتِ با سعادت پانچ جمادی الاول پانچ ہجری کے اندر ہوئی ہے اور آپ کی جو وصال شریف کی جو سن ہے وہ امامِ علی مقام امامِ حسین پاک رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد یہی رجب شریف جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں با سٹھ ہجری کے اندر آپ کا وصال دمشق کے اندر ہوا ہے آپ کی شادی جو ہے وہ حضرتِ سیدن عبداللہ بن جعفرِ تیار رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی کتبِ سخاہ کتبِ سخاہ اور ان کی سخاوت کی تو بے شمار مثالیں ہیں ان کے ساتھ جب آپ کا عقد مبارک ہوا ہے تو دیکھئے عقد کے بعد جو آپ کے جوہر کھلے ہیں وہ ابھی جو کہا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوابِ دہن عطا کیا تو یہ حضرتِ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حلیتِ الولیاء کے اندر امام ابو نعیم نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لوابِ دہن عطا کیا گھٹی کے اندر تو اس کا کمال یہ تھا اس کی برکت یہ تھی کہ حضرتِ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے جو عروج کا دور تھا اس میں سو غلام تھے جو دنیا کے مختلف علاقوں سے مختلف زبانیں بولتے تھے اور عبداللہ بن زبیر ہر غلام سے اس کی مادری زبان میں بات کیا کرتے تھے تو یہ عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن جعفر کی بات کر رہے ہیں نہیں میں عبداللہ بن زبیر کی بات کر رہا ہوں ان کو آپ نے دیا عبداللہ بن جعفر تو عبشاہ میں پیدا ہوئے تھے تو اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا ان کے شوہر جو تھے وہ عبداللہ بن زبیر سے میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کو آپ نے یہ اول مولودِ مدینہ تھے ان کو آپ نے یہ عطا کیا تو اگر ان کو ایک دفعہ آپ نے گھٹی میں لواب دیا تو اتنا کمال ہے تو جن کو آپ نے پوری زندگی اپنے سینے سے لفٹا کے رکھا تو ان کے اندر کتنے انواروں تجلی آتے ہیں اور وسال سے پہلے بھی سینے آتر پر لٹھاتے ہیں تو آپ کے چار بیٹے ہیں آن، محمد، علی اور عباس یہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے چار صاحبزادے ہیں اور ایک آپ کی بیٹی ام کلسوم اور غازی صاحب حضرت سیدہ زینب کی بھی چھوٹی بہن ان کا نام بھی ام کلسوم لیکن یہ نام نہیں ہے یہ کنیت ہے یہ کنیت ہے نام ان کا بھی زینب ہے نام ان کا بھی زینب یہ زینب کبرہ ہے وہ زینب صغرہ ہے تو صرف زینب کا فرق رکھنے کے لیے ام کلسوم کا لفظ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوا ہے ورنہ دونوں زینب ہے اور زینب کا مینہ باپ کے لیے زینت باپ کی زینت باپ کی زینت تو اب یہ باپ ان کا نام بھی تو رسول اللہ صاحب دینے رکھا سیدہ زینب بنت محمد تو آپ کو وہ ہجر تھا اپنی بیٹی نہیں وہ اس وقت ہینے حیات تھی جب ان کی ولادت ہوئی ہے لیکن ان کے نام پہ آپ دیکھیں نا ابباس بھی انہوں نے نام رکھا تو گھر سے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا تھا تو اس کے بعد حضرت علی کے صاحب زادے کا بھی ہوا اور ان کا بھی ہوا یعنی یہ نام جو ہے نا وہ ملے جلے اہل بیعت نے اپنے خود جو ہیں وہ بنائے اور وہی چلتے آ رہے ہیں اور آج بھی جو غلامی کے ساتھ اظہار کرے گا وہ یہ آپ کو جو جود و سخا کا آپ نے تذکرہ کیا اس میں دیکھی کہ آپ کی عمر محض چار برس تھی ایک حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا کے پاس مہمان آیا جب مہمان آیا تو کھانے کے لیے اتفاقا کچھ اور نہیں تھا یہ بچی تھی تو ان کے لیے بچا کے رکھا وہ تو بچوں کے لیے آج بھی ماہیں علاق بچا کے رکھتی ہیں تو فریجوں کا دور نہیں تھا تو بچا کے محفوظ کیا ہوا تھا جب دیکھا کہ کھانے کو کچھ نہیں اور اس کو بھوک بہت زیادہ لگی تو آپ از خود چل کے آئیں اور آ کے عرض کی بابا جان حضرت مولا علی مرتضی سے عرض کرتی ہیں بابا جان میرا کیا میں تو گزارہ کر لوں گی آپ کا مہمان آپ کے در سے بھوکا نہیں جانا چاہیے اس کو میرے والا گانہ کیلہ سوہان اچھا کی شاہ صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں سید ہے نا آپ کے تو گھرانے کی بات ہے جو وفا اور حیاء ساری عمر رہا یعنی کسی نے ان کی آواز بھی نہیں سنی حضرت علی فرماتے تھے کہ دیئے بجا دو اور وہ آگے امام حسن پیچھے امام حسین اور رات کو ملبوس اس پر دے اور وہ پھر جب امتحان پڑا ہے تو پھر یزید ابن زیاد کے درباروں میں وہ شیرنی کی آواز گونجی ہے پھر بلا شبہ یقینا جس خانوادے سے ان کا تعلق تھا ابھی علامہ صاحب اور آپ خود بیان فرما رہے تھے یقینا اس کے جو تقاضے تھے میں سمجھتا ہوں نے کہ ما حق کو ہوں جہاں جہاں ضرورت تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کو ادا کیا جہاں ان کو حیار وفا کا ایک نمونہ پیش کرنے کی اللہ تعالی نے اس کے لئے انتخاب کیا دستگرانے کا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالی نے کائنات کے لئے نمونہ بنا کر بھیجا تو یقینا انہوں نے پہلے اپنا کردار پیش کیا لیکن نبی پاہ صلی اللہ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ قال کہ سب سے بہترین اور افضل ترین جہاد کون سے ہے حالانکہ وہ صحابی اس وقت گوڑے کے اوپر خود سوار تھا لکابوں میں پاؤں تھے ہاتھ میں شمشیر تھی اور جا رہا تھا مدان کتال کی طرف تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جدر جا رہی ہے اس سے بڑا جہاد کون سے ہے کہ جام بکاف ہو آپ فرماتے ہیں کہ جابر سلطان کے سامنے ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے یہ سب سے بڑا جہاد ہے اور اس بڑے جہاد کے لئے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تو آپ کے فرزاند امام حسین کو اور امام حسین کی مشیرہ نبی پاکی بیٹی حضرت زینب کو سیدہ زینب کبرہ اللہ اکبر سلام اللہ علیہ آپ نے جو کردار پیش کیا ہے وہاں پر کلمہ تو حق اندہ سلطان جائر والا وہ یزید کے دروار میں کھڑے ہو کر اور پھر اس سے پہلے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر اور کوفے کے بزاروں سے گزرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک کے لئے وہ داستانِ حریت داستانِ عظیمت داستانِ استقامت کے لئے ایک عظیم نمونہ ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خُوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا خُوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اتر سکتا ہے سر خوددار کم اگر جھک نہیں سکتا تو یقیناً آپ نے وہ کردار پیش کیا جب عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ آپ کے خاندان کو اللہ نے رسوا کر دیا حق والوں کو غالب کر دیا تو آپ نے وہاں پہ کیا فرمایا فرمایا جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سْبِي اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلَا حَيَامُ وَلَا كِلَّهَ تَشْوْرُونَ وہ تو حیات جاوہدہ پاگے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی اس سر بلندی کے لیے چل لیا اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے اس نے تو کائنات کو عزت بخشی ہماری عزت جو ہے یہ ایسی ہے جو دو جہانوں میں کبھی ماد نہیں پڑ سکتی اسگر کی شہادت ہو گئی امام حسین علیہ شہید ہو گئے ہیں عباس علمدار شہید ہو گئے ہیں ان حالات میں ایک خاتون کے جو ہے وہ خونی رشتہ دار سامنے تڑپے ان کے ٹکڑے کر دیا گئے گوڑے دڑا دیا گئے اس سارے کے باوجود وہ جا کے یزید کے دربار میں کھڑی ہو کے کہے کہ کتہ کبھی شیرنی پر حملہ نہیں کر سکتا اور گد کبھی شاہین کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ الفاظ ہم آج تو پڑھ رہے ہیں وہ کیسے جرت اور حمد لگتا ہے کہ کوہ ساروں کا جو استحقام تھا وہ وہاں پہ آ گیا تھا ان کی ذات بہت شکریہ آپ ام المسائب ہیں آپ نے جس کی روشنی میں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا سیدہ حضرت زینب جن کا نام خود نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کے بعد خدیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیح بھی دی اور پھر جس طرح آپ کی تربیت ہوئی اور پھر کوفے کی گلیوں میں کوفے کے شہر میں آپ نے خواتین کے لیے یونیورسٹری قائم کی وہاں قرآن پاک کو عام کیا لیکن جب مشکل مرحلہ آیا تو قیامت تک آنے والی بیٹیوں پر ظاہر کر گئیں کہ اسلام کی عظمت کے لیے جان مال اولاد سب کچھ قربان کر کے اللہ کی طرف سے بشیر السابرین کا تمغہ لینا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کے چابیاں ایسے نہیں دیں جنت کے جوانوں کے سردار کے سردار یہ لوگ ایسے ہی نہیں بنائے گئے ہر انتہان میں کامیابی اطلاع سے گزرے ہیں اور یہاں پر جس جو الفاظ آپ کی زبان پر تو آ گئے میں تو حمد بھی نہیں پا رہا کہ وہ کلمات زبان پر لائے جائیں جن سے سیدہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چھے ماہ کا معصوم بچہ شہید ہوتے دیکھا اس طرح دیکھا ہو اور وہ جن کے جس طرح بتا رہے تھے شاہ صاحب کے اتنا پردہ اور آج وہ اس انداز سے کوفے کی گلیوں میں اور پھر وہاں سے بلکہ اس کو پڑھتے ہوئے میری زبان پر تو یہ آتا ہے کہ دین کو حسین نے زندہ رکھا اور حسین کو زینب نے زندہ رکھا واہ 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 بہت خوبصورت بکنا ہے واہ واہ دین کو حسین نے زندہ کیا واہ واہ کیا ہے جی کہ وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ اسلام کی زندگی کربلا کے میدان اور کربلا کی زندگی زینب کے کلام میں ہے تو سیدہ زینب نے جس انداز سے اپنی شخصیت کی عظمت سامنے نکھارا قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور جو سرابہ ہدایت ہیں وہ ہیں جو پانچ آزمائشوں سے گزرتے ہیں اس کا مطلب ہے ان پانچ آزمائشوں سے جس میں خوف ہے بھوک ہے پیاس ہے ہر طرح کی جان مال کا خطرہ ہے جتنا زیادہ کوئی ان آزمائشوں سے گزرے گا اتنا ہی اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور اتنا ہی زیادہ وہ سرابہ ہدایت ہوگا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے بعد دیکھیں تو کربلا سے بڑھ کے کون سی مثال آپ کو ملتی ہے اور سیدہ زینب پوری تاریخ انسان تاریخ انسان میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے بلابات ازل سے لے کر ابتاک اس طرح کا کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے نہیں آتی تو سیدہ زینب نے ان پانچوں آزمائشوں سے گزر کر جس استقامت کا اور جس پامردی کا مظاہرہ کیا ہے اس سے یہ چیز نکھر کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب عزت کی علاہم صلواتوں میں رب نے اولائے کم المختدون کہ سرابہ ہدایت آپ قرار پاتی ہیں غیش صاحب آپ دیکھیں کہ یزید کے دربار میں جس وقت امام پاک کا سارے انور لائے گیا اس نے وہی اشاعر پڑے جو غزوہ اخت کے موقع پہ کفار نے پڑے تھے اچھا اس کے بعد اس نے اپنے اشاعر بھی پڑے جس میں اس نے کہا کہ آج اللہ نے مجھے عزت دے دی اور ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا اب سیدہ زینب نے جب اپنا خطبہ شروع کیا تو قرآن مجید کی اس آیت سے شروع کیا جو یزید کے اشاعر کی نفی تھا آپ نے فرمایا وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں مت سمجھے کہ اللہ نے ان کو جو مولد دی ہے ان کے لیے بہتر ہے نہیں اللہ نے ان کو مولد اس لیے دیا کہ یہ مزید گمرائی میں جائے ان کے لیے عذاب مہین ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے غیش صاحب وہ جو خطبہ ہے یعنی وہ خطبہ اتنا بڑا ایک چارٹر ہے ایک جس کو آپ کہتے ہیں وائٹ پیپر ہے اس کے خلاف یزید کے جو سوہ تین خواہ دور اقتدار ہے اس کے خلاف ایک ایسی چار شیٹ ہے اس سے بڑی چار شیٹ آپ قائم نہیں کر سکتے اور خطبہ حریت اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ سیدہ زینب کے آساب کیا فولادی تھے ان کا استحضار دیکھیں قرآن مجید کی وہ آیات لے کے آ رہی ہیں جن آیات کا ڈائریکٹ تعلق اس موقع سے ہے اور یزید کی ایک ایک بات کی نفی قرآن مجید سے کر رہی ہیں اور یزید کو آئینہ دکھا رہی ہیں فرماتی ہیں ایت طلقہ کے بیٹے ہمیں بتا رہے ہو ایت طلقہ کیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے مطلب انتوپن طلقہ یعنی تم تو وہ لوگوں جنہیں میرے آقا نے میرے نانا جان نے فتح مکہ کے موقع پر آزاد کیا تھا تمہیں تو جان بخشی دی گئی تھی تم ہمیں بتا رہے ہو اچھا اس کے بعد جتنے مظالم تھے یزید کے اس کے دور اقتدار کے جتنی پاہمالیاں تھی شریعت کی ایک ایک چیز کو سیدہ زیادہ ساری گنوائی لسٹ کرتی چلی جاتی ہیں ڈاکٹر مجاہد ایک بات دیکھے نا ستم اور جس طرح کی وہ دردناک ساری داستان اور سارے واقعات ان کے سامنے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کئی دن کا فاقع چلنا ہے کھڑے ہو کے تحجد کی نماز بھی پڑی گی امام زین اللہ عبدین نے پوچھا کیا ہے فرمایا کہ وہ جو ایک روٹی ملتی تھی وہ بھی میں بچوں کو دے دیتی تھی ان حالات میں جو ڈاکٹر تنولی کہہ رہے تھے وہ ختمہ دینا یہ پہاڑ بھی ہوتا تو ہن جاتا جی ہے صحیح فرما رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے اگر ہم آپ کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے دیکھیں اور جائزہ لیں تو اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ آپ کی ذات میں جو تربیت کے پہلو تھے وہ اصحاب عباس سب نے آپ کی تربیت فرمائی یعنی پانچوں جو ہستیاں جن کو ہم اپنی زبان میں پنجتن بار کہتے ہیں انہوں نے تربیت فرمائی یعنی وہ ذات جس میں مصطفوی علوی مرتضوی حسنی حسینی اور فاطمی تربیت یکجہ ہو جاتی ہے اسے زینب کہتے ہیں اور کسی شاعر نے جو بڑی خوبصورت بات کہی کہ حدیثِ عشق دو بابست کربلاو دمشق اقبال ہے میرا خیال اقبال نہیں ہے اور شاعر اچھا کیوں جی اقبال نہیں ہے اچھا ہم نے آج تک اقبال ہی چلا ہے حدیثِ عشق دو بابست کربلاو دمشق یکے حسین رکم کردو دیگرِ زینب یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرتِ سیدنا امامِ مسلم واقعہِ کربلا کا دیباچہ ہیں اور ایک اس کتاب کا باب کتابِ کربلا کا باب سیدنا امامِ حسین ہے اور اس کی تکمیل اور اختتامیہ جو ہے وہ سیدہ سیدہ تونہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہہہ ہے کہ حضرتِ امامِ حسین کا جو مقصد تھا اس کی تکمیل حضرتِ سیدہ زینب نے کی آپ کے 61 الکابات ہیں یہاں سے بھی آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے لیکن ایک آپ کا جو لقب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سفیرِ حسین ہے امامِ مسلم کی طرح یہ بھی سفیرِ حسین ہے کہ آپ کا پیغام جو ہے عام کیا اور جس طرح آپ خطبے کی جانب اشارہ فرما رہے تھے تو خطبے کی فساحت و بلاغت اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے فساحت اور شجاعت جس خطبے میں جمع ہو گئی وہ خطبہِ زینب ہے کوفہ میں جب دیری تھی درست تو سیدہ علیہ مرتضی شیرِ خدا چھپ کے سن رہی تھی اور وہ جو انہوں نے دریا بہائے ہیں فساحت و بلاغت تو میں سمجھتا ہوں جی وہ جو گھٹی دی گئی تھی اس وقتی سارے علوم ساری دنیا کی فساحت افسہ الارب تھی تو وہ افسہ الارب کی جو گھٹی ہے وہ تو پھر سمندر اندر علم کے اور فساحت و بلاغت کے یہ چیزیں تو وراثت میں ملیں فساحت و بلاغت بھی اور شجاعت بھی اور اس خطبے میں خاص طور پر جو ایک چیز بڑی قابلے ہو رہے ہیں ایک تو فساحت و بلاغت ہو گئی اور پھر اس کو شجاعت اور بے باقی کے ساتھ بیان کرنا اور ایک اور چیز اس میں بہت سی پیشین گوئیاں بھی ہیں وہ بتائیں کیا مثال کے طور پر آپ نے یزید کے دروار میں کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے اور پھر انتقام لیا گیا یہ بات پوری ہوئی ایک ایک جزیدی کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا گیا اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری حکومت عارضی ہے تین سال کے عرصے بعد ہی ختم ہو گئی یعنی آپ کا جو خطبہ ہے وہ یزیدی حکومت کے زوال کی پہلی اینڈ ثابت ہو لا رہا اور اسی طرح آپ نے اسی وقت میں یہ بھی فرمایا خوف تاری ہو گیا تھا کہتا ہے کہ جب یہ دیرے جب یہ خطبہ دیری تھی تو انہوں نے سمجھا یزید دے گا یہ تو انقلاب آ جائے گا لوگوں کے اندر وہاں جو موجود ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وحی الہی کے آثار تم مٹا نہیں سکتے یہ بھی بات پوری ہوئی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہماری یاد تم لوگوں کے دلوں سے محب نہیں کر سکتے دیکھئے آج تک کس کی یاد جو ہے وہ دلوں میں موجود ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس ظاہری کرروفر کے ساتھ آپ ہم سے افضل اور برتر اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے اور پھر جو آخری بات پشین کو ہی فرمائی وہ یہ تھی کہ قیامت والے دن آپ کو حسرت ہوگی کہ آپ نے کیا کیا آپ لوگوں کو تو یہ بات پوری ہونے والی ہے یہ بھی ہو جائے گی باقی جو سارے معاملات ہیں وہ تو ہو رہی ہے وہ تو قبر میں دیکھے نا جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے جو ان کے لیے جہنم میں جو سب سے کوئی آخری درجہ ہے جہنم کا اس میں جر رہے ہیں سر رہے ہیں ہمارا تو ایمان اور عقیدہ اور یقین سب جواد بیٹے ہیں یہی ہے جی اور آخری جی آخری بات جملہ عرض کر دوں کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی عفت اور حیاء کی تو عفت عصمت حیاء وہ پہلے بھی موجود تھی اور واقعہ کربلا کے جو یہ مناظر ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ نے بقاعدہ اقدامات اس کے لیے فرمائے کہ وہاں بھی حیاء کو پیش نظر رکھا عفت کو پیش نظر رکھا اس کی پھر آگے تفصیل ہے جی ناصر آپ کی طرف رجی صاحب کربلا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان کی جو القابات ہیں ہر ہر لقب پر ہمارے ایک پروگرام ہو سکتا ہے ایک ان کا لقب ہے اقیلہ بنی حاشم اور اقیلہ کے کئی معنی علماء نے بیان کیے لیکن یہ لفظ ایسا تھا کہ آپ کی عزت آپ کی فہم و فراست آپ کے تدبر کو ظاہر کرتا ہے اقیلہ بنی حاشم یعنی بنی حاشم میں اس اقل کے میار پر ہونا اور بیان کرتے تھے امام ابو الفرج اسفحانی نے جو آپ سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے حدستنا اقیلتنا زینب بنت علی کہ ہم سے ہماری اقیلہ سیدہ زینب بنت علی نے بیان کیا اور یہ جو خطاب انہوں نے کیا تو اس خطاب ایسا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام سجاد انہوں نے جب یہ آپ کا خطبہ سنا وہ بیمار تھے سننے کے بعد آپ نے فرمایا اے میری پھوپی انت عالمتن بغیر معلمتن وفہمتن بغیر مفہمتن پھوپی جان آپ کو تو یہ باتیں نہیں سکھائی گئی تھی آپ کو تو آپ کو پردہ سکھایا گیا آپ کو گھر میں رہنا سکھایا گیا تعلیم و تربیت جتنی بھی تھی میدان جنگ کی تو نہیں تھی نا کہ حضور اللہ السلام کی بیٹیاں ایسے دربار میں خطاب کریں یہ تو کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی لیکن آپ کو کسی نے نہیں سکھایا اور جو آپ نے کام کر دیا ایسا کوئی سیکھا ہوا شخص بھی نہیں کر سکتا عالمتن بغیر معلمتن بغیر سکھائے آپ نے یہ چیزیں بیان کی اور آپ کی زندگی کا یہ عمل حضرت امام زین العابدین اور سعیدہ فاطمہ بنت حسین بیان کرتے ہیں کہ آپ کا عالم یہ تھا کہ وہ جو رات تھی جسے شام غریبہ کہتے ہیں یعنی شہید ہوگے سارے اس شام کو جہاں پورا کا پورا خاندان جب شہید ہو گیا لٹ گیا رسول اللہ کا باغ اس رات بھی آپ نے تحجد نہیں چھوڑی آپ نے بیان کیا کھڑی نہیں ہو سکیں تو بیٹھ کے نماز پڑی اور ساری ساری رات اللہ کا تلاوت کرتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے جو جاتے ہوئے ان سے باتیں کی تھی اپنی رخصتی کے وقت میں ان میں ایک یہ تھی کہ میری بین لا تنسینی فی دعا ایک اللیلہ رات کی دعاوں میں مجھے نہ بھولا یہ رات کو قیام کرتی تھی کئی بار چونکہ ان کی والدہ مائدہ سے انہوں نے سیکھا تھا حضرت سیدہ عالم سیدہ فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ پوری رات سجدہ کرتی تھی رات بھر کے اور کبھی اللہ سے یہ شکوا کرتی میرے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری فاطمہ کا ایک سجدہ نہیں پورا ہوا وہ عبادت کا ذوق اور شوق سیدہ زینب سلام اللہ علیہ میں منتقل ہوا آپ سارا سارا دن روزے کے ساتھ اور قرآن کی تلاوت فرماتی ہیں اور رات کے وقت میں اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی ہیں اور یہ وجہ تھی کہ جب اپنے بیٹے اپنے قریبی بھانجے یہ شہید ہو کے آپ کے سامنے آتے تھے تو کوئی آواز باہر نہیں آتی تھی سیدہ زینب اور آپ نے اتنا سہارا دیا اپنے سارے کے سارے گھر والوں کو کہ ایک سیدہ زینب اگر ان میں سے نکالیں تو امام حسین کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں امام حسین پر جو مسائب آئے ان کو برابر آپ کے ساتھ سنبھالتی رہیں اور ایک وقت اور شریعت کی کتنی پابندی غازی صاحب یہ بات سبر سبر کیا کوئی صفاء کوئی صفاء اور دیکھیں شریعت کی پابندی دیکھیں آپ کی انتہائی دمشق کے بازار میں انتہائی بھوک کی عالم میں تکلیف کی عالم میں سیدہ سکینہ میرے امام کی چھوٹی بیٹی صاحب زادی کسی نے خجور صدقہ لائیں تو حضرت سیدہ سکینہ نے خجور اٹھا کے موں میں ڈال لی امام ابن عساکر نے بیان کیا آپ کی بات مکمل ہوگی مجھے لینی ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اکرام جی پفیسر ناصر پفیسر میں عرضی کر رہا تھا کہ آپ کے اندر شریعت کی پابندی اس حال میں بھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی چھوٹی صاحب زادی سیدہ سکینہ آپ کے ذمہ کر گئے تھے اور دمشق کے بازار میں جب کسی نے سامنے خجورے رکھیں وہ صدقہ کی جیسے لوگ اسیروں کو قیدیوں کو دے دیتے ہیں حضرت سیدہ سکینہ معصوم تھیں چھوٹی بچی تھی انہوں نے وہ خجور اٹھا کے اپنے موں میں ڈال لی سیدہ زینب آپ کی نگاہ پڑ گئی آپ نے دیکھا تو مورخین لکھتے تیزی سے آئیں اور انگلی ڈال کے جیسے رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام کے موں سے نکال دی تھی اور فرمایا بیٹی یہ لوگوں کا صدقہ ہے ہم اہل بیعت مصطفیٰ کے لئے جائز نہیں ہے واہ واہ یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے اچھا علامہ صاحب وہ بہت دلچسپ واقعہ تب ہی چھوٹی تھی امام حسین اور ان کی لڑائی ہو گئی تو سیدہ پاک نے آ کے قرآن حکیم کی کچھ آیات پڑھی اور کہا کہ بیٹا یہ لڑائی جو ہے نا اگر یہ کریں تو اللہ تعالیٰ نراز ہو جاتی ساری زندگی بچپن میں بھی پھر دونوں بھائی بہن میں کبھی کوئی چپکلش نہیں ہوئی دوسرا وہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہار آیا تھا وہ آپ نے ارشاد ہویا جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہوگا اس کو دوں گا وہ کیا ہے وہ واقعہ کیا ہے وہ حضرت امامہ کے حوالے سے زیادہ ہے لیکن میں آپ کی پہلی بات کو بڑھاتا ہوں آگے اور وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ بھی پھر ان کا اپس میں بہن بھائی والا وہ نہیں ہوا مسئلہ تو اتنی محبت بڑھی اتنی محبت بڑھی کہ جب ان کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے لگی تو حضرت سیدنہ مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جہوالکریم آپ نے اس وقت یہ شرط رکھی تھی کہ یہ اپنے نکاح کے ٹائم پہ اس شرط کے ساتھ مشروط کر کے نکاح کیا گیا اور پھر اسی طرح ہوا اور پھر دیکھئے کہ جب آپ جا رہی ہیں کربلا میں امام پاک کے ساتھ تو بھی عبداللہ بن جعفر نے روکنے کا ایک جملہ نہیں بہت کیونکہ وہ اس وقت مشروط تھا تو آپ گئی ہیں اور دونوں بچوں کو بھی لے کر گئی ہیں اور سفر کی صحوبت اور وہ ساری کنڈیشن سامنے تھی لیکن اس کے ایکن اس کے باوجود جو ہم بات کر رہے ہیں غازی صاحب دو اپنے ہی خون جگر اپنے ہی بیٹے شہید کروا کر بھی ان کے موں سے کوئی ایسا جملہ ڈر خوف ندامت یا پریشانی کا یا گرا ہوا جملہ نہیں نکلا اپنے بھائی کے لیے آپ نے پورے اس مارکے کے دوران ہمیشہ امت افضائی کے جملے بولے اور پھر ایک سبق ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے ہر پروگرام حصول برکت کے لیے بھی ہوتا ہے معلومات کے حصول کے لیے بھی اور تربیت کے لیے تو تربیت میں آپ کا یہ بحیثیت مسلمان ایک حصہ آپ نے دیا کہ جب آپ کربلا کے تمام شہدہ موجود تھے ان کے اجسام پڑے تھے اور یہ جانے لگے تو اس وقت جو اشار تمام مورخین نے نکل کی ہیں امام تبری نے اور ابن کسیر نے ابن کسیر سب نے نکل کیے ہیں وہ بڑے دل گریفتہ ہیں اور ایک آشی کے رسول ہونے کے ناتے ہمارے دل میں وہ تڑپ اور لگن پیدا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو مشکت اور مسئیبت پڑ جائے تو وہ توجہ اللہ کے رسول کی طرف کرے ومار صلی اللہ کے اللہ رحمت اللہ علیہ ادھر تقدیر الہی چل چکی ہے اب اس کو تبدیل کرنے کے لیے رحمت مصطفیٰ ضروری ہے تو آپ نے وہ جو اشعار وہاں پڑے یا محمدہ یا محمدہ صل اللہ علیہ اللہ وملک السماع حاز حسین بالعراہ مزمل بالدماع مقتع العذاع یا محمدہ یا محمدہ وبناتو کا سبایا تصریت کا مقتلہ تصفی علیہ السبا یہ جملے آپ دیکھیں کربلا کہاں اور مدینہ منورہ کہاں آقا کریم علیہ صلاة والسلام کی خدمت میں اپنی اجز و نیاز ارض کر رہی ہیں حضور ہماری زبانوں پہ کوئی حرف شکایت نہیں ہے آپ دیکھیں ہماری قربانیاں کیسی کیسی ہیں ہماری آپ کے دین کی حفاظت کے لیے انداز محبت کیسے ہیں سامنے اجزام پڑیں اور چھوڑ کے جانا اور پھر اس حالت میں جانا یہ بھی انہی کا ہی حوصلہ ہے اور یہ آپ کے اندر جو جرت ہے جو آپ کے اندر شجاعت ہے یہ خون حیدر کی برکت سے ہے اور جی جملہ کہنا یا محمد آؤ یا محمد آؤ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حبیب کی طرف یہ توجہ کریں آپ کی روح مقدسہ جو ہر مومن کے گھر میں جلوہ افروز ہو جاتی ہے ہر مومن کے دل میں ہیں یہ حضرت سیدہ زینب نے ہمیں پریکٹیکلی کربلا کے کٹھن مرلے کے اندر یہ سبق ادا کر دیا جی شاہ صاحب بجود ان کے رحمتِ ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہ جب بھی تکلیف آتی ہے تو رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی امتی کی جو ہے مگاہیں اٹھتی ہیں اس طرح جی بلا شبہ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں عام ماں باپ کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کی دعاوں کا سلسلہ منقدر نہیں تھا وہ فیاد اور برکت ملتی رہتی ہے تو روحانی باپ اس امت کے جو آپ کی حفوظ و براکات ہیں وہ تو قیامت کے دن بھی ہمیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ الرحمن تو بلا شبہ نبی کریم اور اس طرح یہ فرمایا نا جو میں دوشی کی بات کر رہا تھا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارز کیا کہ جب میں دعا کرتا ہوں اگر تو زیادہ کر لیتا نا دروشی کا حصہ تو زیادہ اچھا ہوتا تو کرتے کرتے پہلے اس نے نصف کا پھر تین اسے دروشی کا آخر میں کہا آقا میں سارا وقت دروشی پڑھا کروں گا آج کے بعد میں نے دعائیں نہیں مانگنی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَن تُقْفَا هَمُّكَ وَيُقْفَرُ لَكَ زَمُّكَ پھر تُو بھی سُن لے دروشی پڑھنے کی برکت سے بن مانگے اللہ تیری ساری مرادیں بھی پوری کر دے گا تیری ساری خطائیں بھی معاف کر دے گا تو یقینا آقا علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اور دروشی بھی یقینا ہمیں وہ پڑھنا ہوگا جس میں آلِ مصطفیٰ کا ذکر ہے سیدہ زینب کا ذکر ہے سیدہ فاطمہ کا ذکر ہے حسنہ کریمین کا ذکر ہے حیدرِ مرزا کا ذکر ہے یاد رکھئے اسی لیہ حضرت انہیں پورا چپٹر بند ہے کہ جب ہم مخصر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں یہ ناقص ہے پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلِ مصطفیٰ کے بغیر دروشی نامکمل ہے تو یقینا یہ دروشی بھی برکات جو ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ظاہر ہے تو یقینا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں تو انہیں اللہ پاک نے اسی نسبتے جلیلہ کی برکت سے یہ مقام عطا کیا جیسے بھی علامہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور خان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امب العزائم اور امب المصائب ان کا نام تھا کہ آپ نے وہ مسائب دیکھے جو میں سمجھتا ہوں شاید اس امت کے اندر کسی نے بیعہ کا وقت نہیں دیکھے نانا کا وسال مبارک سیدہ زہرم نے دیکھا چھے ماہ بعد والدہ سیدہ نسائے اہل الجنہ حضرت سیدہ فادمہ کا وسال اپنی آنکھوں سے دیکھا بابا جان حیدر مرزا کی شادت انہوں نے دیکھی بڑے بائی جان امام حسن کی شادت انہوں نے دیکھی دوسرے بڑے بائی جان حید امام حسن کی شادت انہوں نے دیکھی بتیجے بانجے اپنے صاحب زادگان اونہ محمد ان کی شادت نے اپنی آنکھوں سے دیکھی لٹا پٹا کابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈاکٹر مجاہد پائے استقلال میں کہیں ہمیں کوئی لرزش آتی کمزور ہوں یا کہیں کہ ہمیں بھیگ دے دو کوئی ہمیں امان مل نہیں تھی امان کا سرٹیفکیٹ جو تھا وہ جو گورنر مدینہ نے پچھایا تھا بعد میں حضرت عبداللہ بن جعفر کے طرح وہ مل گیا ہوا تھا اس کے باوجود کھڑی نہیں اس بات پہ جیسا کہ آپ کا لقب ہے اس سے بھی ظاہر ہے عمل مسائب اور شاہ صاحب بھی ذکر فرمارے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مسائب کو آلام کو اور آزمائشوں کو اللہ کی نعمتیں سمجھ کر قبول کرتے تھے کسی شاعر نے کہا کہ شہیدان بلا کے ہوس لے تھے دید کے قابل وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا جہاں پہ ہم لوگ صبر کرتے ہوئے مشکل میں پڑ جاتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ شکر کرتے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس آزمائش کے لیے منتخب کیا اور چُنا اور کامیاب کیا جی کامیاب کیا اور ہمارے لیے درس اور سبق ہے اور امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے آپ کی ذات میں درس ہے کہ جس طرح سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے حوالے سے ہے جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھو سلا تو یہ اسی ردائے نزاحت کی امینہ تھی تو جب یہ مسائب کے مرحلے مرحلے گزر رہے تھے اس میں بھی آپ نے یہ کوشش فرمائی حد تل مقدور اور ممکنہ طور پر کہ اس میں بھی حیاء اور عفت کا جو پہلو ہے وہ سب کے پیش نظر رہے جیسا کہ میدان کربلا میں ابن سعد کو مخاطب کر کے کہا کہ جتنی بھی یہاں پر عزت ماب خواتین موجود ہیں ان کے زیور میں تمہارے حوالے کر دیتی ہوں تاکہ تم خیموں میں داخل نہ ہو جاؤں اللہ اور پھر جب کوفہ کے دروار میں داخل ہونے لگے تو وہ بڑا مشکل مرحلہ تھا جہاں پر سیدنا علی المرتضی کے دور میں دور خلافت میں شہزادی اور ملکہ بن کر جا رہی ہیں اب وہ قیدی کی صورت میں جا رہی ہیں تو وہاں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس دروازے سے داخل کرنا جہاں پر مجمع اور بھیڑ کام ہو اور پھر یہ فرما رہی ہیں کہ جو سرحائے مقدسہ ہیں ان کو آگے سب سے پہلے دربار کی طرف لے جایا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جائے تو مطلب ان کڑے حالات میں ان کٹھن حالات میں بھی آپ نے حیاء اور عفت کا جو ہے وہ درس اور سبق دیا ہے کہیں دار اور خوف کہاں سب بلکل قریب بھی نہیں پھٹکا یہ باتیں کہنے کے لیے تو بڑی عسان ہے ہم نے پڑی کتابوں میں ہم بیان کر رہے ہیں لیکن تاری ہو جس پہ ہو آپ سلام اللہ علیہہ کی جورتوں کا کیا کہنا کہ جب اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کلی طور پر وقف کر دیا ٹھیک ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر رکھ اس کی رضا پر نظر پھر ساری یہ دنیا تیری ہے آپ سلام اللہ علیہہہ وہ ہیں کہ جنہوں نے والوں کی منافقت کے پردے چاہ کر دی ہم کہ تم اگر رونے والے ہو تو ہمارے ساتھ یہ حال کرنے والا کون ہے قیامتہ کانے والے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ منافقت اب روتے ہی رہو گے تم قیامتہ یہ بھی کہا دی پھر یزید کے دربار میں آپ نے قیامتہ کانے والی خواتین کو ایک حوصلہ دیا ہے آپ جس انداز سے لے جائے گئیں جس انداز سے یزید کے سامنے کھڑا کیا گیا تو یزید کے پاس اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اس کو جب پتا چلا کہ یہ میرے سامنے کھڑی ہونے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں تو وہ یزید کی بیوی کھڑی ہوئی اور اس نے اپنا پردہ اتار پھیکا یزید نے کہا یہ کیا کر رہی ہو وہ کہنے لگی یزید تو تو کہتا تھا کہ باغی آئے ہیں کیا یہ باغی ہیں آپ نے قیامتہ کانے والی عورتوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر تمہاری آپ روح ہے تو زنام محمد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اسی لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان دنیا میں خوش نصیب وہ ہے جس کو ایسی بیوی نصیب ہو جائے جو اس کی آخرت کو سمارنے والی ہو تو سیدہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر مسائب و آلام کے باوجود آپ نے وہ جرت دنیا کو دکھائی کہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اللہ کے دین کی سر فرازی کے لیے کوئی مسئلہت نہیں کوئی رشتداری نہیں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اس جان کی کوئی حیثیت نہیں جان کی کوئی حیثیت نہیں یہ جان حیثیت ہی کیا رکھتی ہے یہ تو ایک جان ہے ہزاروں جانے بھی ہوں تو وہ اس معاملے میں کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا کہ ان اللہ ہشترا من المومنین انفسہم بانوالہم بانوالہم الجنہ میں نے جب کلمہ پڑھا تو میں نے جنت کے بدلے اللہ کے حضور اپنی جان اور مال بیچ ڈالی یہ سبق اور پھر جنت کے سزار ایسے تو نہیں بن گئے جب انسان قربانی ایسی دیتا ہے تو اس کے سلح میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہہ نے کربلا کی سرزمین سے گزرتے ہوئے قیامتہ کانے والی خواتین کو ہماری بیٹیوں اور ماں کو حق کے لیے جرت کا بھی ایک درس دیا اور پھر یہ بھی ان کے اندر بات بٹھا دی کہ تمہاری آبرو اگر ہے تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے میں ہے اسی لیے اللہ کے نبی علیہ سلام فرما گئے کہ میری اطرت سے ان کو نہیں چھوڑنا تو ان کا دامن ان کا دامن تھام کے رکھنا ہے کیونکہ تقوی سخاوت زہد و ورہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت خدمت خلق وہ کونسا شعبہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو کونسی خوبی ڈاکٹر تنولی ایک اور بات وہاں سے پھر جب واپسی ہوئی ہے مدینہ منورہ سارے کافلے کی تو قیادت تو یہی فرما رہی تھی نا اس وقت جس حوصلے حمد سے آئی ہیں اور پھر سارا مدینہ جو تھا وہ وہاں پہ آہو بکا اور جس طرح پھر لوگ جو تھے ان کی عجیب حالت ہو گئی جو سارا آپ کا آنا سفر کرنا وہاں پہ آپ کا کردار اور پھر مدینہ تعیب آنا اس کے دو بڑے امپورٹنٹ پہلو جنہیں میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت یہ سارا واقعہ ہو گیا تو یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ بنو امیہ کے لیے اس کو سہارنا مشکل تھا اب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے کربلا کا مارکہ تو کر دیا اتنا بڑا سانحہ تو باپا کر دیا اب کیا کیا جزید اور اس کی جو ٹیم تھی کابینہ تھی انہوں نے دو طرح سے اس کو لیجٹی میٹ کرنے کی کوشش کی پولٹیکلی اور ریلیجنسلی اس کا سیاسی جواز اور اس کا مذہبی جواز وہ کس طرح سیاسی جواز اس طرح کہ انہوں نے کہا یہ تو باغیوں کا ٹولا تھا اور مذہبی جواز اس طرح کہ انہوں نے کہا یہ تو تقدیر میں تھا آپ رائش صاحب تصور کریں واقعہ کربلا نے کے نتیجے میں بنو امیہ نے سیاسی طور پہ ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن کو ڈیولپ دیا اور اعتقادی طور پہ ہمارے جو بنیادی تصورات تو ان کو مسخ کیا ہم ان دونوں حوالوں سے یہ جو ان کے مسخ کرنے کا عمل تھا اس کی اصلاح اگر کسی نے کی تو وہ سیدہ زینب ہیں سبحان اللہ کیسے دیکھیں جب سارا کربلا کا کافلہ وہاں ہو گیا وہاں کیسے رون کا سفیر بیٹھا ہوا تھا ہم دنیا کے سفراء وہاں بیٹھے ہوئے تھے سردار بیٹھے ہوئے تھے قبائل کے بڑے لوگ جتنے ڈگریٹریز تھے یزید نے تو سب کو بلا کے بٹھایا تھا کہ میری فتح کا جشن ہے فتح کا جشن ہے اور میں نے باغی اس سے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جن لوگوں کو میں بلا رہا ہوں یہ کسی اور پیغام کو لے کے جائیں گے اب اس موقع پہ جو سفیر روم تھا اس کا مقالمہ جزید کے ساتھ دیکھیں کہ آپ نے کن لوگوں کو کیا ہے اگر یہ لوگ ہمارے پاس ہوتے تو ہم ان کو پوچھتے آپ نے ان لوگوں کو شہید کیا ہے اپنے رسول کی خاندان کو شہید کر دیا ہے وہاں سے جتنے لوگ اٹھے وہ یہ پیغام لے کے اٹھے کہ یہ تو ظلم ہوا اور اب آپ دیکھیں اسی وقت یزید نے یہ سارا ملباب نے زیاد پہ پھینک دیا ہاں اسی وقت پھینک یہ کیوں کیا ہاں اگر وہ فتح کا جشن منا رہا تھا آج بھی بعض لوگ جو یزید کو وہ کیا کلین چٹ دینی کوشن کرتے ہیں اگر وہ فتح کا جشن منا رہا تھا تو اس کون کر لیتا ہاں گویا اس کی جو پریٹیکل ایجیٹیمیسی تھی سیدہ زینب نے کل کر دوسری بات اب انہوں نے اگلی بات کیا یہ تو تقدیر میں تھا سیدہ زینب کا سارا خطبہ یہ بتاتا ہے یہ تقدیر نہیں تھی یہ انہوں نے اللہ اور اس کا رسول کے احکام کی پا مالی کی یہی وجہ ہے جب بعد میں سیدہ حضرت حسن بسری کے ساتھ مقالمہ دیکھ رہے گو انہوں نے آکے پوچھا کہ انہوں نے یہ کہتے ہیں یہ تو تقدیر میں تھا جھوٹ بولتے ہیں لانت ہے ان پر یہ جھوٹے ہیں یہ قطن تقدیر نہیں تھی گویا تقدیر کا تصور کچھ اور تھا جس کی حفاظت سیدہ زینب نے کی تو سیدہ زینب کا جو رول ہے ہمیں میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنے اعتقاد کو قرآن مجید کے بنیادی تصورات ترونی صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین اکرام جی برکاتی صاحب سیدہ پاک کے تذکار پاک آج کے جو نوجوہ نسل ہماری آج کی بیٹیاں بہنیں ہیں ان کو پیغام بھی ان کو پیغام یہ ذہن سازی ہے ایک آدمی ذہین جو ہوتا ہے نا جی اس کا ایک ایک جملہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے ازمائش بھی بن جاتا ہے اور اس کا لبادہ بھی اتار کے پھینک دیتا ہے جس طرح وہ آپ نے تنولی صاحب کا اپٹاباد میں وہ ایک جملے کے ساتھ ہو گیا تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ جو آپ نے یزید کے دربار میں بولا تھا جب ایک خبیص شخص نے آپ کی ہمشیرہ محترمہ کے لیے یزید سے سوال کیا کہ امیر یہ مجھے دے دیں تو آپ کے ایک جملے نہیں یزید نے جو اپنے اوپر ایک مذہبی اور اسلامی خال چڑھایا ہوا تھا اور لوگوں کو دیندار ہونے کا تاثر دیتا تھا کہ میں بڑا پابند اور آج بھی لوگ اس کو بہت کچھ لکھتے ہیں وہ ایک جملے نے اس کا نکاب اتار دیا آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرنے والے اس کا حق نہ تجھے ہے نہ تیرے امیر کو ہے اللہ یہ کہ ہمارے دین سے نکل جاؤ ہمارے دین سے نکل جاؤ پھر حق ہے دین مصطفیٰ کے اندر رہتے ہوئے تمہیں حق نہیں یزید نے فل فور آگے سے جو رییکٹ کیا اس ہی نے اس کو بنکاب کر دیا اور وہ کہتا ہے مجھے اس کا حق ہے مطلب کہ یزید تسلیم کر گیا کہ دین مصطفیٰ میں نہیں ہوں لیکن دین مصطفیٰ سے باہر یہ میرا حق ہے میں استعمال کر سکتا ہوں تو اب خود سوچئے جب یزید نے بھرے دربار میں یہ قرار کر لیا کہ مجھے حق ہے اور آپ نے جو دینی کنڈیشن دے دی کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے بناتے مصطفیٰ کو کسی اور کو تفویز کرنے کا حق نہیں ہے تو آج یہ بات ہمیں بتا رہی نوجوانوں کو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یزید کا جو کردار بنا کے دکھایا جاتا ہے وہ بھرے دربار میں جب سیدہ زینب کے ایک جملے نے اس کو بنکاب کر دیا ہے تو آج تمہاری آنکھوں پر نکاب نہیں آنے چاہیے بلکہ حب اہلِ بیعت جو ہے وہ ذہن کے اندر راسخ اور مضبوط رہنی چاہیے اور اسی پہ جب ہمارا خاتمہ بالإیمان اور خاتمہ بالخیر ہوگا وہی جملہ لی خمسة نطفی بہا حر الوبائی الحاطمہ المصطفی والمرتبہ وبناہما والفاطمہ اور جو شارحین ہیں وہ والفاطمہ کے اندر آپ کی جو بنات ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے جہنم کی آگ بجھانے کا سب سے بڑا ذریعہ اچھا جی بات ہے سبوب حبل اللہ کہتے ہیں وہ جو رسی ہے وہ بھی اہلِ بیعت ہے شاہ صاحب یقینہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھڑے جا رہا ہوں موتا امام مالک کے اندر جو آپ کا خطبہ مروی ہے وہاں فرمایا کہ اللہ کی کتاب وہ سنتی اور میری سنت لیکن جو صحیح مسلم کے اندر آپ کا خطبہ منقول ہے وہاں آپ فرماتے ہیں مروی ہے فرمایا اللہ کی کتاب ہیں اور میری اطرت ہے آپ نے یہ باتیں نعوذ باللہ بھول کر نسیان سے نہیں فرمائیں کہ وہاں فرما دیا میری سنت اور یہاں فرما دیا کہ میری اطرت نہیں یہ آپ نے قصدن عمدن نبوت کے رادہ وارکہ سے فرمایا وہ کیا ہے آپ نے یہ واضح کر دیا کہ کتاب اللہ کی جس طرح تفسیر میری سنت ہے اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر میری اطرت کا کردار ہے گویا میری اطرت کا کردار و میری سنت کا تسلسل ہے کربلا میں جو امام حسین کا موقف اور رائے سیدہ زینب کا جو خطبہ دمشق میں ہے تو فرمایا یہ حسین کا موقف نہیں ہے یہ محمد مصطفیٰ کا موقف ہے یہ خطبہ دراصل زینب کا خطبہ نہیں ہے یہ خطبہ مصطفیٰ کا خطبہ ہے اس لیے کہ آپ نے جو فرمایا تو اس لیے فرمایا جانا اللہ کی رسی اللہ کی کتاب کا نام ہے یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں انی تارکن فیکم کتاب اللہ وحبل اللہ طرفو بے ایدیکم وطرہو بے ید اللہ میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں یہ اللہ کی رسی ہے اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں جو اللہ کی شیعان شان ایک تمہارے ہاتھ میں تو کتاب اللہ کی تفسیر وہ نبی پاک کی حدیث پاک اور سیرت میں بارک ہے اور آپ کی اطرت اور آپ کی آل ہے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی علامہ برکاتی آپ کا شکریہ ڈاکٹر مجاہد خان صاحب آپ کا شکریہ ڈاکٹر تنولی اور ہمارا رینات خان جو ہے نوجوان محمد زی شان ناظرین اکرام کتاب الشفاق کبیر سے یہ نسخہ ہے جی یہ حصول شفاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاق کی زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انفرمائے اے بو حریرہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ تم سے پہلے اس کے متعلق کوئی اور سوال نہیں کرے گا قیامت کے دن میری شفاق کی زیادہ سعادت وہ حاصل کرے گا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا اس کی اس لیے کسرت کرنی چاہیے کہ یہ شفاق مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے ناظرین اکرام کل ہمارا جو تھا وہ دن تھا سیدنا علی مرتضی شیر خدا کی ولاد پاک کے حوالے سے کل میں سچی بات وہ اتنا تیزی سے ہمارا پروگرام گزر گیا یہ دونوں کتابیں بڑی زبردست پہلی کتاب جو ہے اسے سیرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا ہے یہ استاد عمر ابو نصر کی کتاب ہے بہت زبردست کتاب ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مفتی غلام حسن نے کیا ہے اور مفتی وسیم اکرم نے یہ مشتاق بک کارلر رہے اس کو چھاپا بہت زخیم اور بہت کمال کی کتاب ہے بہت زبردست کتاب ہے یہ یہ ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے نوجوان نسل کو اور دوسری کتاب ہے جی باب مدینہ تلعلم مرتضی مشکل کشا مولا علی یہ سابزادہ محمد محب اللہ لوری صاحب کی کتاب ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی کتاب بہت زبردست ہے ہمارے نوجوانوں کو ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو یہ کتابیں جو ہیں یہ ضرور پڑھنی چاہیے یہ کتابیں پڑھیں تو آدمی کو علم و حکمت جو ہے اس کے باب واہ ہوتے ہیں اور پھر ایک تعلق اہل بیعت اتھار سے جو محبت کا وہ پیدا ہوتا ہے کتابوں سے تعلق رہے گا تو ہم بہت یہ کتاب ہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگیوں میں انقلاب بپا کر دیتی ہے ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود فدانی نصیب فرمائے وہ نعرہ جو ہم نے لگایا تو اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان عطا کیا تھا یہ نعرہ لگتا رہے گا تو پاکستان کی حفاظت کی یہ زمانت ہے تو یہ نعرہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ لگاتے رہنا ہے چونکہ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کے سینے میں تیر اور تلوار کی طرح یہ نعرہ لگتا ہے اور کشمیر کی وادیوں میں اور ہندوستان کے چپے چپے یہ نعرہ انشاءاللہ گونج رہا ہے جو غیرت مند پاک باز مائیں اور پاک باز باپوں کے اولادیں ان کو یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے مل کے میرے آج جتے مہمان ناظرین سامین مل کے زور دار نعرہ لگائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ کو محمد زیشان مدنی کی آواز میں منکمت بار کا ہے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی زیشان جو دل پہ تیرے گزری وہ کس کو نہیں معلوم اے زینب مظلوم کس طرح تیرے دل کا سکو ہو گیا مہدوم اے زینب مظلوم ولہ تیرے سبر پہ ہے سبر بھی پرنم خاتون مہدوم مہدوم ہر سنت تیرے سبر کی دنیا میں مہدوم اے زینب مظلوم اے زینب مظلوم ہے شہیدوں کے لہو سے یہ بات بھی سچ ہے مہدوم اے زینب مہدوم شہیدوں مہدوم کے لہو سے یہ بات بھی سچ ہے آتا آتا ہے تجھے خلد میں یاد سے گرے